بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ شروع کریں گے اس میں دو صورتیں ہیں جو ہے وہ سورہ توبہ اور سورہ یونس جو ہے یہ شامل ہے سورہ توبہ جو ہے وہ دسوے چپٹر سے آ رہی ہے اور الیونت کے اندر کانٹینیو کر رہی ہے اس کے اندر تبوک کا واقعہ ہے اور تبوک میں جو منافقین تھے انہوں نے جو بہانے لگانے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک واپس پہنچتے مدینے تو اللہ نے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ یہ یہ بہ بہانے بنائیں گے تو یہ لوگ سچے نہیں ہیں یعنی کہ جب واپس گئے مدینہ شریف میں تو وہ تین صحابہ جن میں کہ حضرت کعب بن مالک تھے حضرت حلال بن امیہ تھے اور حضرت مرار بن ربی تھے ان کے علاوہ تمام لوگوں نے بہانہ لگایا ان لوگوں نے سچ بولا حضرت کعب نے جا کے کہا کہ میرے بس کوئی وجہ نہیں ہے لیکن میں روز کہتا تھا بن براجینی کرتا تھا میں روز کہتا تھا براجینی کرتا تھا پھر مجھے دکھ ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے اثر لگا جیسے شای میں منافق ہوں اب اس میں دوسرا جو ایک بڑا ذکر کیا وہ یہ کہ ان لوگوں کی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف نبی نے نہیں دی پچاس دن تک ان کا ٹوٹل بائیکارٹ رہا اور پھر وہی کے ذریعے معافی کا اعلان ہوا اور جو آخری چند ایام تھے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کے پاس یہ پیغام بھی بجوایا بخاری شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جائیں انہوں نے کہا طلاق دے دوں کہا نہیں طلاق نہیں دو بس اس کو اپ اللہ کے طور پر اللہ نے اتنی ہی زداد دی لیکن سچ بولنے کی پرائز منی یہ ملی کہ ان کے اوپر آیت اتری اور ان کے اوپر سورہ توبہ میں ذکر آیا اور ان کو اللہ نے معافی دے دی پھر اس کے اندر مسجد زرار یہ بڑی مسیور مسجد ہے جو کہ بنائی گئی اب دیکھیں آج کے دور میں خدا نہ خواستہ کسی مسجد کو کوئی آگ لگا دے تو کس طرح کا رییکشن ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں کی مسجد زرار کن لوگوں کی تھی منافقین کی تھی اور وہ لسٹ کس کے پاس تھی زیفہ یمانی رضی اللہ کے پاس تھی ان کی مسجد کو آگ لگا کے جلا کے راک کر دیا کہ یہ منافقین کی مسجد ہے تو منافقین کی تو مسجد بھی قبول نہیں ہو سکتی پھر اس میں ایک بہت اہم موضوع ہے جس کی اوپر شیخ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات فرمائیں گے وہ ہے کہ اسلامی مملکت کی اسلامی ریاست کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں اس میں سکولز ہونے چاہیے اس میں کالجز ہونے چاہیے یونیورسٹی ہونی چاہیے ڈی ایم جی گروپ ہوگا ایڈمنسٹریشن ہوگا پولیسنگ ہوگی ان چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے اور اللہ نے کہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جہاد پہ نہ نکل جائے کریں کچھ لوگ پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت کے طور پر ہیں اس لیے آپ غور کیجئے کہ جو قریب کے اور پرانے صحابہ ہیں ان کو اور نئے صحابہ جو کہ آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ظاہری زندگی کے قریب جانے کے وقت میں اللہ نے ان کو برابر نہیں کہا جو پہلے تھے اللہ نے کہا کہ یہ جو مرضی کریں ان کو بدری صحابہ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے معاف فرما دی ہے کیونکہ انہوں نے نظام سمجھنا تھا اللہ نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے میں ڈاکٹر سرار صاحب کی اس بات کو پھر توفیق کے ساتھ اور فوقیت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے پھر اس کے بعد سورہ یونس کے اندر جہاں حبشا کا ذکر ہے جہاں پہ کہ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں جھوٹ بول سکتا تو بولتا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا میں نے گواہی دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہر کل نے اس بات پہ کہا کہ اگر وہ ویسے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسا بول سکتا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اس قبیلے کی جو کہ وہاں پہ پہ پہلی حجرت کر کے گیا تھا ان کی حوازت کی پھر اس میں حضرت نور علیہ السلام کا جو ساڑھے نو سو سال زندہ رہے ان کا تذکرہ ہے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کا اور پھر اس میں نینوہ کے مقام پہ ح اپنی قوم کو بددوا دے کر آئے تھے لیکن قوم پیچھے معافی مانگنے کے لیے آگئی آپ نے اللہ سے کہا اللہ تو اس کو تباہ کر دے اللہ نے نبی اللہ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا یہ لمبا واقع ہے لیکن قوم نے کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے آکے معافی مانگی اور توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا آئندہ بھی توبہ مانگنی ہو تو کھلے آسمان کے نیچے جائیں اور اللہ سے توبہ مانگیں اور واسطہ دیں ان لوگوں کا جن کی توبہ کو قبول کیا اپنے شیخ ص آپ سے آج کی اس گیارویں پارے کی تفسیر سنتے ہیں آئیے اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے ناظر کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں الحمدللہ دس پاروں کا مطالعہ کسی درجہ میں مکمل ہوا آج انشاءاللہ اس سیریز میں ہم گیارویں پارے کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلی بات وہ پارے کی مطالعہ ہوا کرتی ہے آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے پارے نمبر گیارہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تعارف کے حوالے سے اگلا نکتہ ہے سورت توبہ رکو نمبر بارہ تا سورہ ہود رکو نمبر ایک یہ وہ رکو ہیں ان صورتوں کے جو گیارویں پارے میں شامل ہیں اسی طرح آیات کا ذکر کرتے ہیں سورت توبہ آیت نمبر چورانوے تا سورہ ہود آیت نمبر پانچ یہ آیات ہیں سورہ توبہ سورہ یونس اور سورہ ہود کی پانچ آیات یہ جو گیارویں پارے میں شامل ہیں اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ پیش خدمت لرننگ آؤٹکم جسے ہم کہتے ہیں کیا باتیں ہم سمجھیں گے پہلی بات پارہ نمبر گیارہ کی آیات کے مضامین کا جائزہ جس سے پورا ایک اوورویو رکو اور آیات کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے پارے کے مضامین کی زمن میں پھر منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہوگا ڈوز اینڈ ڈوٹس کا تذکرہ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے سورہ توبہ کے مضامین کا ایک اوورویو یا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آیت با آیت آپ کے سامنے تذکرہ رکھیں گے سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات جو کہ پہلے رکو ہے سن نو ہجری میں مشیقین عرب کے لئے فیصلہ کن اعلان چار مہینی کے محلت ان کو دی گئی ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی پڑی دو ٹوک سزا کا ذکر آیا تھا پھر آیات سات تا چوبیس سن آٹھ ہجری میں مکہ والوں کے خلاف اقدام کے لئے مسلمانوں کی ذہن سازی یہ دو رکویں رکو نمبر دو اور تین جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے اور صحابہ اکرام کو اقدام کے لئے مکہ والوں کے خلاف اقدام کے لئے تیار کر آیا گیا پھر آیات پچیس تا سنتیس سن نو ہجری میں مشیقین عرب اور اہل کتاب کے لئے جو پہلے رکووں کے مضامین تھے وہ چوتے اور پانچوے رکو میں بھی ہیں آیات پچیس تا سنتیس سورہ توبہ مشیقین کے لئے حتمی دو ٹوک سزا کا اعلان بھی ہے اور اہل کتاب خصوصا نصارہ جن ان میں سے جو لوگ جزیہ پیش نہ کریں اہل کتاب میں یہو بھی بہرل شامل جو لوگ جزیہ پیش نہ کریں ان کے خلابی جنگ کرنے کی تلقین کی گئی اس کے بعد آیات ارتیس سا ایک سو انتیس غزوے تبو کے حالات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لئے رسوہ کن احکامات یہ گیارہ رکو بنتے رکو نمبر چھے سے سولہ تک جہاں غزوے تبو کا تفسیری تفسر عطا ہوا سن نو ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور منافقین کے لئے سزاؤں کا ذکر بھی آیا جن کا تذکرہ پچھلے نشست میں ہمارے سامنے کچھ کچھ آ چکا ہے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں گیاروے پارے میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں ان کا تذہیہ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ تذہیہ ہم شروع کریں گے سورہ توبہ کی آیت امبر ایک سو سے گیاروے پارے کی آیات کی ہم بات کر رہے ہیں آیت امبر سو سورہ توبہ صحابہ اکرام کی پیروی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اولین ایمان لانے والے اس امت میں صحابہ اکرام ان کی عظمت کا بیان اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لئے بھی اللہ کی رضا اور جنت کا ذکر ہے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر آیت امبر ایک سو ایک کا بیان منافقین کے لئے دہرہ عذاب دنیا میں بھی بار بار ان کی زلت کا معاملہ ہوتا ہے اور آخرت کی صدہ سے ان کے لئے سب سے بڑی ہے پھر آیات ایک سو دو تا ایک سو چھے غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کرنے والے دو گروہ ان میں سے ایک گروہ تو وہ صحابہ تھے جو چھے صحابہ تھے ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو نہ جا سکی ان سے ایک کتاہی ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو مزید نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا بعد میں ان کی صدقات قبول کرنے کا اعلان ہوا اور ان کی معافی کا اعلان ہوا اور ایک ذکرات ہے تین صحابہ اکرام کا حضرت کعب بن مالک کا مشہور واقعہ ہے اور ان کی مشہور روایت بھی ہے بخاری شریف اور احادیث کی دیگر کتابوں میں ان سے بھی خطا ہوئی اور بعد میں جا کر ان کا ایک سوشل بائیکارڈ بھی ہوا تفصیل تفاصیل میں ملائزہ کی جائے سکتی ہے پھر ان کی بھی توبہ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قبودیت کا اعلان فرمایا پھر آیات ایک سو ساتھ تا ایک سو آٹھ مسجد قبہ کی عظمت اور نام نہات مسجد ذرار کی مضمت مسجد قبہ کے اطراف میں جو لوگ آباد تھے قبہ کے علاقے میں ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ خوب پاکیزگی اختیار کرتے تھے اس کا ذکر بھی ہے اور مسجد قبہ کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی اس کے برعکس مسجد ذرار یہ منافقین نے بنانے کی کوشش کی مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کی بنیاد ہی غلط تھی اس کی قرآن نے مضمت کی ہے پھر آیات ایک سو نو تا ایک سو دس کردار کی پختہ تعمیر تقوی سے ہوتی ہے خوف خدا ہو تو آدمی صحیح رخ پر اپنے زندگی کو بڑھائے گا اور چاہے سچ کتنا ہی کڑوا ہو بولتا چلا جائے گا اور جھوٹ میں کتنا ہی نفع ملتا ہو چھوڑتا چلا جائے گا اس تقوی کی بنیاد پر سینت کی کردار صحیح رخ پر ہوا کرتی ہے اس کے بعد آیت امر ایک سو گیارہ اہل ایمان کی جان و مال کا سودہ اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا مگر فرمایا کہ تمہاری جان و مال کا میں نے سودہ کر لیا اللہ کو سودے کی حاجت نہیں مگر یہ بندوں کے لیے کرم نوازی اللہ کی اس جان و مال کو میری اطاعت میں کھپاؤ میں تمہیں جنت عطا کروں گا اللہ کا وعدہ پھر آیت امر ایک سو بارہ اللہ کی محبوب بندوں کے اوصاف نو صفات کا ذکر ہے جنت والوں کی انشاءاللہ اس آیت پر بعد میں ہم بات کریں گے پھر آیت ایک سو تیرہ تا ایک سو چودہ مشرقین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں صحابہ اکرام کے وہ رشدار جو شرق پر مرے ہیں یا شرق پر تھے ان کے لیے مغفرت سے روکا گیا اور اصول یہ آیا کہ کسی مشرق کے لیے یا کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں پھر آیت ایک سو پندرہ تا ایک سو سولہ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا اللہ حق کو واضح کرتا ہے پیغمبر کی دعوت بندوں تک پہنچی ہے پھر بھی جو اڑے رہے مخالفت حق پر پھر وہی ہیں جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن رہے ہیں آیت امرہ ایک سو سترہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اللہ کی نظر کرم بڑا مشکل موقع تا غزوے تبوک کا جیش العسرہ مشکل والا لشکر اس کو کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اور صحابہ اکرام پر ان عنایتوں کا ذکر اس مقام پر آیا ہے پھر آیت امرہ ایک سو اٹھارہ غزوے تبوک میں عدم شرکت پر نادم ہونے والوں کی بخشش کا اعلان وہ تین صحابہ کعب بن مالے جن کا ذکر پہلے ہوا اور حلال بن امیہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کا سوشل بائیکارٹ بھی ہوا پچاس دن تک سلام بھی ان کا نہیں قبول کیا گیا جواب بھی نہیں دیا جارا اور پچاس دن کے بعد پھر ان کی دعا قبول ہوئی بلکہ ان کی توبہ اللہ کے حضور قبول ہوئی اس کا اعلان آیت امرہ ایک سو اٹھارہ میں آیت امرہ ایک سو انیس تقوی اختیار کرنے کے لئے دینی اجتماعیت سے جڑنا ضروری ہے اکیلہ کیل آدمی شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے حدیث میں بھی ذکر ہے اور دینی اجتماعیت میں جڑ کر اللہ کی اطاعت پر کار مند رہنا تقوی اختیار کی رکھنا بندے کے لئے آسان ہوتا ہے آیات ایک سو بیس سا ایک سو اکیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے منافقین کو بتایا گیا ہے تم پیچھے بیٹھے رہو اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے رحمے نکلے ہو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے تو اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی ہو اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بننا اس کا تقاضہ ہے آیت نمبر ایک سو بائیس علم دین سیکھنے کی احمیت کچھ لوگ سیکھیں باقیوں کو سکھائیں اس کی تفصیل اس مقام پر بیان ہوئی کچھ لوگ سیکھنے سے مراد پورے دین کا علم سیکھنا دین کا بنیاد علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے پورے دین کا بقاد علم سیکھنا سیکھنا کچھ لوگ ضرور یہ کام کریں تاکہ باقی لوگوں کی رہنمائی کا کام سر انجام دیا جا سکے آیت امرہ سو تئیس اسلامی انقلاب کی توسی غزو طبو کیا تھا سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطلت رومہ کے خلاف اقدام تھا گویا اللہ بتا رہے ہیں سبحانہ وتعالی کہ اللہ کا دین فقر عرب کے لیے نہیں آیا ساری انسانیت کے لیے آیا اس کا ذکر اور قتال کا حکم اس مقام پر آیا ہے پھر آیات ایس سو چوبیس تا ایس سو پچیس قرآن کی تاثیر مؤمنوں پر علیدہ ہے منافقین پر علیدہ ہے منافقین کے خبث باطن میں باطن کی گندگی میں جب جب قرآن نادل ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کے نوزول سے یہ ہے ریسیونگ اینڈ کا معاملہ اگر اسٹمک ٹھیک ہو تو معمولی غزہ بھی کفائیت کر جائے گی اور اگر انسان کا اسٹمک یا میدہ ڈسٹرب ہو بہترین حضان صحت کے حصولوں پر بنیوی غزہ بھی بگاڑ پیدا کرے گی منافقین کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے آخرت کی طلب نہیں ہے جھوٹے بہانے بناتے ہیں مفات پرستے ہیں قرآن کے نوزول سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں سچی طلب اور تڑپ ہوگی تو قرآن کے نوزول سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا آیات ایک سو چھبیس سے ایک سو ستائیس منافقین کے لئے بار بار ذلت یہ موضوع پہلے بھی آیا کبھی مال کا ضائع ہوتا ہے اور کبھی اولاد ہی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے بار بار ان کے لئے ذلت کا سامان ہوتا ہے آخر میں آیات ایک سو اٹھائیس سے ایک سو انتیس بہت ہی پیارا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن علیکم تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں بالمؤمین رعوف و رحیم ایمان والوں کے حق میں رعفت اور شفقت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظر اکرام الحمدللہ سورہ توبہ کی وہ آیات جو گیاروے پارے میں شامل ہیں ان کا تذہیہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب انہی آیات میں سے چند کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے منتخب آیات کے مطالعے کے زیل میں ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ قبول کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک صاف کر دیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بان لیا تھا ان کے تعلق سے بھی یہ صدقہ انہوں نے پیش کرنا تھا اور عمومی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس صدقہ دینے سے راہِ خدا میں مال خرش کرنے سے تسکیہ نفس ہوتا ہے باطن پاک ہوتا ہے ورنہ باطن میں اگر گندگی آ جائے تو پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا اگلا مقام سورہ توبہ کی آیت تنبر ایک سو گیارہ اور بہت ہی پیارا مقام جہاں ایک آلہ ترین صعودے کا ذکر آ رہا ہے ارشاد ہوا اِمْنَ اللَّهِ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهَ حَقًّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِمْجِدِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے سورة توبہ آیت عمر 111 ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض یہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے تو جو سعودہ تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ اور یہی بڑی کامیابی ہے یہ آیت عمر 111 کا ترجمہ آلہ ترین سعودہ بیان ہو رہا ہے اللہ کو کسی سعودے کی حاجت نہیں یہ کرم نوازی کا بیان اللہ کہتا ہے کہ اپنا مال اپنی جان میرے حوالے کرو حالانکہ ہے تو ہمارے پاس بس اللہ کہتا ہے میرے حکم کے مطابق استعمال کرو اور ہاں جان کا تقاضہ یہاں تک بھی لگانے کا آ سکتا ہے کہ میری راہ میں پیش کر دو اللہ کہہ رہے وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے قتل ہوتے بھی ہیں جب کبھی جنگ کا موقع جائے راہِ خدا میں تو جان تک پیش کرنے کے لئے تیار رہنا یہ ہے اتنا بڑا سعودہ البتہ بتایا گیا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو جو اپنے وعدے کو سچا کرنے والا ہو یقین دلایا جا رہا ہے یہ وعدہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے قرآن میں تو کہتا ہے جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں البقرہ آیت عمر 154 میں اس کا ذکر آتا ہے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما کسی بزرگ نے کہا اور خوب کہا کہ میری جان اور میرا مال یہ گھٹیاں شیئے نہیں ہیں کہ میں کسی گھٹیاں کام میں لگاؤں یہ بہت آلہ ترین چیزیں ہیں جن سے جنت خریدی جا سکتی اللہ اکبر اس جان کو زائے نہ کرو اس مال کو زائے نہ کرو اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ تو یہ جان اور مال اتنے قیمتی کہ ان سے جنت لی جا سکتی ہے اگلی آیت اسی کے سلسل میں ہے سورہ توبہ کی آیت عمر 112 اہل جنت کی نو صفات جنت چاہیے ہیں تو صفات بھی تو اختیار کرنا ہوں گی جنت والے کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات کیسے ہوتی ہیں ذکر ہو رہا اس مقام پر رشاد ہوا ترجمہ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا حکم دینے والے برے کاموں سے رکنے والے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہی مؤمن لوگ ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کو خوش خبری سنا دیجئے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے نو صفات بیان ہوئیں انفرادی سطح پر چھے صفات کا ذکر ہے توبہ کرنا عبادت کرنا شکر کرنا روزہ رکھنا رکو اور سجدہ کرنا مراد نماز ایک ایک بندہ مؤمن پہلے مضبوط ہو پھر اگلی دو صفات امت والا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی سے رکنا اور نوی صفت کیا ہے جو ٹوپ پر ہے اللہ کی حدود کی حفاظت اللہ کے دین کی فقط دعوت ہی نہیں پیش کرنی اس کو نافذ بھی کرنے کی جد و جہد کرنی اور جب نافذ ہو جائے تو اس کے نفاظ کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے یہ ہے جنت اگر چاہیے تو انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی کی دعوت بھی اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت عمر اکسو اٹھارہ پناہ اللہ ہی کے حضور ملے گی تین صحابہ کا ذکر ہوا تھا قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بار بار نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کی روایت بہت مشہور اس واقعے کے تعلق سے یہاں انہی کی توبہ کا اعلان مگر ایک خوبصورت نقطہ ہے توبہ کے ذمن میں ورز کروں گا انشاءاللہ ارشاد ہوا اور ان تینوں پر بھی اللہ مہربان ہے جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے پھر اللہ نے ان پر مہرمانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کر سکیں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے پورا واقعہ تو اب تفاصل میں پڑھئے گا مگر ان صحابہ اکرام کو احساس ہو گیا خطا ہوئی اعتراف کیا منافقین کی طرح جھوٹے باہر ہی نہیں بنائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کر اعتراف کر لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی پھر یہ بھی تسریم کر لیا کہ اللہ کی سوا کہاں جائیں گے پناہ تو صرف اللہ ہی کی پناہ ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں نوٹ کیجئے گا اب اللہ فرمارے ثم ثاب علیہم اب اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی لیے توبو تاکہ توبہ کریں احساس ادھر پیدا ہوا احساس ادھر پیدا ہوا تو توفیق ادھر سے آئی اب توبہ کر رہے ہیں سبحان اللہ دعا جب بندہ دل سے کرے اور جھک کر کرے تو اللہ کی قسم بڑا پیارا جملہ کسی کا کہ ہاتھ باد میں اٹھیں گے ہوت باد میں ہ لیں گے جب دعا دل سے ہو ہاتھ باد میں اٹھیں گے اور ہوت باد میں ہ لیں گے دعا پہلے قبول ہو جائے گی یہ اندر کی ندامت یہ اندر کا رجوع یہ اندر کا جھکنا یہ اندر کا اعتراف رب کو اتنا پسند فرمائے کہ اللہ نے نظر کرم فرمائی تاکہ یہ توبہ کریں نظر کرم پہلے ہو گئی اب یہ توبہ کریں اللہ نے معاف فرما دیا اللہ ہمیں سچی توبہ کی اور واقعہ تنوجو کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیت جو کہ آخری انتخاب ہے اس سورہ توبہ کی آیات میں سے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کا بیان بہت پیارا مقام قرآن کا ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِبْتُمْ حَرِيْسُنَ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ ترجمہ لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہی میں سے تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مؤمنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں ہر رات میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر رات میں اور قیامت کا دن جب سارے پیغمبر اور سارے رسول اپنی امتوں سے کہہ دیں گے ہمارے پاس نہ آؤ اس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حالتِ سجدہ میں ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت کی التجاہ اللہ کے حضور کر رہے ہوں گے یہ ہے شفقت و رحمت کا معاملہ یہاں سے لے کر وہاں تک اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اس امت کو جو دین عطا فرمایا وہ الدین و یسرن فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے آسان ہے دین اللہ نے جو عطا فرمایا یہ ہے شفقت و محبت اور عنایت اور الفد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے تقاضوں ان کی اطاعت اور اتباع کے تقاضوں پر عمل کی توفیر عطا فرمائے ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں اب گیاروے پارے میں سورہ توبہ کی آیات جو شامل ہیں ان کے اوامر و نواہی کے بیان کی طرف پہلے ڈوس کا بیان یعنی اوامر جو سورہ توبہ کی آیات میں آئے گیاروے پارے میں راہِ الہی میں خوشی خوشی خرچ کرنا آیت نمبر 99 صحابہ اکرام کی پیروی کرنا آیت نمبر 100 گناہوں کا اعتراف کرنا آیت نمبر 102 صدقہ دینا آیت نمبر 103 اس پر ہم نے بات کی تھی اعمال کی اصلاح کرنا آیت نمبر 105 تقوی اختیار کرنا آیت نمبر 108 تہارت کا اعتمام کرنا آیت نمبر 108 راہِ الہی میں قتال کرنا آیت نمبر 111 اس پر بات ہوئی تھی اللہ کی عطا پر خوش ہونا آیت نمبر 111 سودہ ہو گیا خوش یا مناؤ اس کا ذکر آیا تھا توبہ عبادت اور حمد کرنا آیت نمبر 112 صفات پر ہم نے بات کی تھی روزہ رکو سجود کرنا آیت نمبر 112 نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا آیت نمبر 112 اس پر بھی ہم نے بات کی حدود الہی کی حفاظت آیت نمبر 112 مشکلات کے باوجود پیغمبر کا ساتھ دینا آیت نمبر 117 صحابہ نے ساتھ دیا غزو تبوک اللہ ہی کو پنہ دینے والا ماننا آیت نمبر 118 توبہ کرنا آیت نمبر 118 تقوی اختیار کرنا آیت نمبر 119 نیک لوگوں کی صحبت آیت نمبر 119 رائے حق میں مشقتوں کو برداشت کرنا آیت نمبر 120 علم دین سیکھنے کی کوشش کرنا آیت نمبر 122 لوگوں کو دین کے علم سکھانا آیت نمبر 122 سیکھنے کا بھی حکم اور سکھانے کا بھی حکم قتال فی سبیلاللہ آیت نمبر 123 تقوی اختیار کرنا آیت نمبر 123 اللہ ہی پر توقل کرنا آیت نمبر 129 چند نواہی کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے دونس کا بیان سورہ توبہ کی ان آیات کے تعلق سے جو گیاروے پارے میں ہیں جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقین کی حرکتیں ہیں آیت نمبر 96 انفاق کو بودھ سمجھنا آیت نمبر 98 یہ بھی منافقین کا طرز عمل نفاق پر اڑے رہنا آیت نمبر 101 مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا آیت نمبر 107 مذہذرار منافقین نے بنانے کی کوشش کی تھی جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کھانا آیت نمبر 107 یہ بھی منافقین کی حرکت جھوٹ بھی بولتے اور اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لئے پھر جھوٹی قسمیں کھاتے مشکین کے لئے استغفار اس کی ممانعت آیت نمبر 113 اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز رکھنا آیت نمبر 120 یہ منع ہے بلکہ رسول اللہ کو عزیز رکھنا ہے اپنی جان سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم احکامات الہی سے فرار آیت نمبر 127 یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے ناظر کرام الحمدللہ سورہ توبہ کے حوالے سے عوامر اور نواہی کا بیان میں مکمل ہوا آپ گیاروے پارے میں اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے تاہم سورت کے آغاز سے قبل ربطے سورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے سورہ توبہ کی تکمید ہوئی سورہ یونس کا آغاز ہوا چاہتا ہے کیا ربط ہے آئیے اس کو دو جملوں میں سمجھتے ہیں سورت توبہ میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا مشرقین عرب کے خلاف اخدامات اور غزوہ تبو کا بیان آیا تھا یہ سب کچھ قتال کے زمن میں تھا سورہ توبہ میں سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ سے پہلے اتمام حجت یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوت توحید پیش کرنا ضروری ہے سورہ یونس مکی صورت ہے اور اتمام حجت کا ذکر ہے دلائل پیش کیے جارے ہیں توحید کے حوالے سے اور دعوت پوری دلیل کے ساتھ پیش کی گئی اتمام حجت پہلے ہے پھر قتال کا مرحلہ سورہ توبہ مدنی صورت وہ بعد میں معاملہ ہے سورہ یونس پہلے ہے کیونکہ وہ مکی صورت ہے اس کے بعد چلتے ہیں سورہ یونس کے مدامین کے تذیعے کے طرح پہلے صورت کا اوورویو پھر آیات کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پہلی ستر آیات آیات ایک تا ستر ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید رسالت اور آخرت کا ذکر ہے یہ تینوں ہمارے بنیادی ایمانیات اور مکی صورتوں کا یہ بنیادی موضوع ہوا کرتے ہیں اس کے بعد آیات اکتر تا اٹھانوے رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کش مکش حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی مختصرا آیا یہ ہے قوموں کے ساتھ رسولوں کی کش مکش کا بیان آیات اکتر تا اٹھانوے پھر آیات نینانوے تا ایک ستین ایمان اور اس کا حصول دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور آخر میں آیات ایک سو چار تا ایک سو نو اللہ کی طرف سے دو ٹوک اعلانات کہ جو ہاں قبول کرتے ہیں اپنے بھلے کے لئے قبول کرتے ہیں اور جو گمراہی کا فیصلہ کر چکا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا یہ ناظر کرام سورت کا ای اوورویو ہے مضامین کے اعتبار سے اب چلتے ہیں گیاروے پارے کی وہ آیات بلکہ تمام سوری اونس گیاروے پارے میں شامل ہے تو سوری اونس کی آیات کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں گیاروے پارے ہی میں سورت موجود ہیں سوری اونس کا جائزہ آیات کے اعتبار سے پہلی دو آیات آیات ایک تا دو منکرین کی رسول کے انسان ہونے پر احرط یہ بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے اس وجہ سے رسولوں کا انکار ماضی میں ہوتا رہا معاذ اللہ پھر آیات تین تا چھے اللہ کی صفات عالیہ کا بیان اور اسی میں توہین کے دلائل کا ذکر پھر آیات سات تا دس برے اور بھلے لوگوں کا انجام برا ہے تو انجام بھی برا بھلا ہوگا عمل تو انجام بھی بھلا ہوگا بات سادہ انداز میں واضح کی گئی پھر آیات گیارہ تا چودہ بشری کمزوریاں انسان میں جلبازی کا انصر ہے ذرا تکلیف آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک جلبازی مشکین یہ دکھاتے تھے کہ اچھا عذاب لا کے دکھا دو عذاب لا کے دکھا دو جسے تم ہمیں ڈراتے ہو یہ کمزوریاں ہیں جلبازی کی تھردلہ پن جسے کہتے ہیں اس کو یہاں پر زیر گفتگو لائے گیا ہے اس کے بعد آیات پندرہ تا سترہ قرآن کو بدلنے کا مطالبہ یہ مشکین کے مطالبات بار بار ذکر آتے تھے کوئی اور قرآن لے کر آئیے اور آپ نے تو اپنے پاس سے گھڑ دیئے معاذ اللہ کچھ اور پیش کر دیجئے یہ مطالبات ان کے جا بجا قرآن میں نقل ہوئے پھر آیات اٹھارہ تا انیس شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے ہمیں چھوڑا لیں گے مشرقین کے تعلق سے ذکر ہے آیت نمبر میس فرمائشی مورزہ دکھانے کا مطالبہ یہ مضمون کئی مکی صورتوں میں آیا نہر جاری کر کے دکھا دیں خزانہ کوئی ہونا چاہیے تا فرشتین کے ساتھ آتے اس طرح کی بات اس مقام پر بھی آئی ہے پھر آیات اکیس تا تیس انسان کی احسان فراموشی جب مشکل آتی تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو بلکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ آیت نمبر چوبیس دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے فصل اکتی رہلاتی ہے کہ احسان کو اچھی لگتی اور جب پھر ایزا ریزا ہو جاتی تو معاملہ ختم انسان بھی جوانی کے جوبن پر آتا ہے بڑا اطراتا ہے لیکن بڑھاپے میں آئے گا تو کیا ہوگا ختم پھر مر جائے گا چاہے جوانی میں مرے بڑھاپے میں مٹی مٹی ہو جائے گا ایک فرق کے ساتھ فصل سے حساب کتاب نہیں ہوگا بندوں سے حساب کتاب ہونا ہے آیات پچیس تا ستائیس اللہ کی راہ ہی سلامتی کی راہ ہے وہ راستہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سرات مستقیم کا عطا کیا اسی پر چلنے میں سلامتی آیات اٹھائیس تا تیس مشکین کے لیے اولیاء اللہ کا کورا جواب کل دشمن ہو جائیں گے اللہ والوں کو اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا وہ بھی کہیں گے اللہ ہم نے تو تیری بندگی کی اور یہ ہیں جنہوں نے تیری بندگی کے اندر ہمیں شریک کر دیا ان کو پوچھ انبیاء نے بھی ہی دعوت دی اولیاء اللہ نے بھی یہ دعوت دی صاف کورا جواب دے دیں گے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک ٹھرایا ہوگا معاذ اللہ آیات اکتیس تا چھتیس سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات یہ سرچنگ کوئی سن کا انداز ہوتا ہے اپنے دل کے اندر جھاکو کیا اس کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی شک ہے کیا پیدا کرنے والے دو ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کا انداز کئی مکی صورتوں میں قرآن حکیم میں آیا ہے آیات سیتیس تا اکتالیس قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ یہ کہتے تھے انہوں نے گھر لیا ہے تو بھائی بابا گھر لیا ہے تو عربی تمہاری زمانے تمہیں پیش کر دو پہلے پوری قرآن کا چیلنج دیا گیا پھر کہا چلو ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ اس مقام پر وہ بات بیان ہوئی آیات بیالیس تا پیتالیس سرداران قریش کا مکرو فریب سادشے کرتے اور لوگوں کو روکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے آیات چھالیس تا سیتاریس رسول کی آمد قوم کے لئے نازک مرحلہ ہوتا ہے کیوں اگر قوم نہیں مانتی اور مخالفت پر اڑی رہتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے آیات ارتالیس تا باون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اظہار عاجزی میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی وحی کا پابند ہو تم اس سے مطالبات کرتے ہوگی یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں یہ میرے بس میں نہیں میں خود اللہ کے حکم کا پابند آیات ترے پنتہ پچپن رب کی قسم قیامت آکر رہے گی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں آیات چھپنتہ اٹھاون انسانوں کے لئے سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم ہے ان آیات پر ہم آگے چل کر بات بھی کریں گے انشاءاللہ آیات انسٹھ تا ساڑ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ ہی کا ہے مشرقی نے جو منچائف ایسا شروع کر دیئے اس پر نقیر کی جارہی مضمت کی جارہی آیت نمبر اکسٹھ تلاوت قرآن اللہ کا محبوب عمل یہاں اس آیت میں تمام عامال کا ذکر ہے کہ اللہ جانتے ہیں لیکن تلاوت کا ذکر علیدہ سے کیا گیا ہے جس سے اس کی عظمت کو واضح کیا گیا آیات باسٹھ تا پیسٹھ اللہ کے دوست کون ہیں بات کریں گے آگے چل کے شرق کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے اور مشرقین کے بات شرق کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے آیات ارسٹھ تا ستر اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو مخلوق کا مسئلہ ہے خالق کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں آیات اکتر تا تہتر حضرت نو علیہ السلام کا پرسوز واس قوم سے خطاب ہو رہا ہے آیت نمبر چہتر اللہ سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جانتے بوچھتے حق جنہوں نے رد کیا ان سے قبول حق کی صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے آیات پچھتر تا بیاسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فیرون کی کشمکش یہ ذکر سور عراف میں بھی ہے سور حوت میں بھی ہے اس مقام پر بھی مختصرا آیا ہے آیات تیراسی تا چھہاسی حق قبول کرنے میں سبقت نوجوان کرتے ہیں اول اول موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں ساتھ دینے والے چند نوجوان تھے اس سے نوجوانوں کی جوانی کہاں لگنی چاہیے اس بات کی تربی اشارہ ہوتا ہے اور یہ تحریک تھی فیرون کے خلاف آیات نمبر ستاسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی خان کعبہ تھا یہ بات یہاں پر بلکل واضح ہے پھر آیات اٹھاسی تا نواسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فیرون کے خلاف بددعا کہ اللہ اب ان کو ہلاکی کر ڈال آیات نووے تا بانوے فیرون کا عبرتناک انجام غرق کر دیا گیا غرق ہوتے ہوئے ایمان لا رہے بتائے کہ اس وقت ایمان لا نقبول نہیں اور تیری لاش کو محفوظ کیا جائے گا آج تک محفوظ ہے بعد والوں کے عبرت کے طور پر آیت نمبر تیرانوے بنی اسرائیل کی ناشکری پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے علامات اتنے سارے ہوئے مگر احسان فراموشی کے روش پر اڑے رہے آیات چورانوے تا ستانوے بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا یہ سمجھایا جا رہا ہے آیت نمبر اٹھانوے توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے قوم یونس کی مثال واحد مثال پوری تاریخ میں اجتماعی طور پر اس قوم پر عذاب کے بادل آگئے قوم کو ڈر ہوا اور قوم نے پوری قوم اجتماعی توبہ کر لی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا آج ہم بھی چاہیں تو اجتماعی توبہ کر لیں اللہ تعالی آج بھی معاف فرمانے پر قادر ہے آیات 99 تا 100 ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے ارادہ بندے کا ہوگا مگر توفیق اللہ ہی کی ہوگی آیات 101 تا 103 اللہ کی آیات پر غور فکر سے ایمان حاصل ہوتا ہے آیات اس کائنات میں بھی نشانیہ آیات نشانیہ ہمارے وجود میں بھی اور آیات قرآن کی بھی ہیں آیات 104 تا 106 حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا حق اور باطل کو گڑمٹ نہ کیا کرو یہ سور البقرہ میں بھی آتا ہے اس مقام پر بھی آیا آیت نمبر 107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کا بیان کہ اللہ کے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے بندے اور اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والے اور اللہ ہی کے حکم کے تابعے ہیں اس بات کا واضح اعلان اور آخر میں آیات 108 تا 109 اللہ تعالی کی شانی بنیازی اور قدرت کا ذکر اللہ تعالی کو کسی کی کوئی حاجت نہیں جو حق قبول کرتا ہے اپنے بھلے کیلئے جو رد کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کیلئے کرتا ہے اللہ تعالی ہر ایک سے بنیاز ہے ناظر کرام الحمدللہ سورہ یونس کی آیات اور یہ تمام کی تمام گیاروے پارے میں شامل ہیں ان کا تذہیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام تعلیمات قرآن سیریز میں خوش شام دید وقفے سے پہلے سورہ یونس کی آیات کا تذہیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں گیاروہ پارہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے اور سورہ یونس کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے سورہ یونس آیات سات تا آٹھ کا تذہیہ آپ کے سامنے بلکہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اہل جہنم کون اللہ اکبر قرآن بتا رہا ہے اشاد ہوا بے شک جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر راضی ہو گئے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوز سرما کون اللہ سے ملا نہیں چاہتے دنیا کی زندگی اسی پر راضی اسی پر مطمئن اور کچھ فکر نہیں اور اللہ کی آیات سے غفلت ہم اللہ سے ملا چاہتے ہیں موت کے لئے تیار ہیں آخرت ہماری ترجیحات میں ترجیح نمبر ایک ہے دنیا کو ہم عارضی سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لئے سمجھتے ہیں اور اللہ کی یہ آیات قرآن اس کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیسا ہے دیکھ لیں یہ وہ جرائم ہیں جن جرائم کے کرنے والوں کا ٹھیک آنا جہنم میں اللہ ان جرائم سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت آیت مبر بارہ ہے سورہ یونس کی انسان کی ناشکری اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اشاد ہوا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا ان حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے آمال کو اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے یہ انسان کی ناشکری کا بیان گوٹ فسی تو اللہ یاد آیا اور جب مشکل دور ہو گئی تو ایسے بھولے کہ کبھی اللہ کو پکاری نہیں تھا پھر قرآن کہہ رہے ہیں ان کے آمال خوشنما بنا دیا جاتے ہیں یہ ناشکری اللہ کو بھلا دینا یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اسی میں مست ہو جاتے ہیں پھر موت اور پھر عذاب ہیں اللہ اکبر کبھی ہو رہا مشکل میں بھی اللہ کو پکارنا ہے اور خوشحاری میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مومن کی شان کیا ہے نعمت میں شکر کرتا ہے مسئیبت آتی صبر کرتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اس کے بعد اگلی آیت سوریونس کی آیت نمبر چوبیس دنیا کی حقیقت اس کا تذکرہ انما مثل الحیات الدنیا کمائن امزلاؤ من السماء فاخطالت به نبات الارض مما یأکل ناس ولا نعام حتی اذا اخذت الارض زخرفاها وزینت وظن اہلها امنہم قادرون عليها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیرا کہ ان لم تغن بالامس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب نکلیں یہاں تک زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری طرح دسترس رکھتے ہیں تو رات میں یا دن میں اس پر ہماری طرح سے کوئی حکم عذاب آ پہنچا سو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی اسی طرح ہم اپنے قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ ہے آیت 24 سورہ یونس کی بارش برسی فصل اگی اور لوگ بڑے خوش ہو گئے پھر کیا ہوتا ہے کبھی اللہ کا حکم عذاب آ جاتا ہے اور وہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے انسان بھی سمجھتا ہے جوانی کے جوبن پر ہم سے بڑھ کر کون گئے وقتوں کے ڈائلوگ ہے نا ہم سے زمانہ زمانے سے ہم نہیں پہاڑوں سے ٹکرانے کا حصلہ کسی کو خاطر میں نہ لانا جوتے کی نوک پر دوسروں کو رکھنا پھر اللہ کبھی دنیا میں دکھاتا ہے اسی جوانی کے عالم میں کبھی ایسی بیماری آ جائیں بڑھاپے میں دو آدمیوں کے سہارے بغیر چلنی سکتا لیکن فرق کیا ہے فصل چورا چورا ہو گئی ختم تم تو ختم نہیں ہو جاؤ گے صدیق فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کاش میں ایک تنکہ ہوتا جل کر ختم ہو جاتا اس سے حساب کتاب نہیں مگر ابو بکر صدیق سے تو خطاب ہوگا حساب ہوگا رضی اللہ عنہ جنہیں جنت کی بشارت ملی وہ کل کے بارے میں اتنے فکر مند میں اور آپ کل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ نہیں یہ ہمیں سوچنا ہے اگلی آئے جس کے اندخاب کیا گیا ہے سوری ایرس کی آیت امریک تیس ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان اشارت ہو رہا ہے اس مقام پر ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورے اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تو اسے کہیے کہ پھر تم اللہ سے ڈڑتے کیوں نہیں ان باتوں کو تو مشکین بھی مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج نعمتوں کو ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ آنکھ کان اسی طرح یہ زندگی موت کا نظام یہ زمین و آسمان سے رزق آتا کیا جانا یہ بے شمار نعمت دینے والا کون اللہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ان سے اس صفادتوں ہم کر رہے ہیں شکر بھی عدا کرنا ہے دل سے بھی زبان سے بھی اور اس پورے وجود کو اللہ کی اطعاد میں لگانا یہ پورا عملی شکر ہے جس کا ہم سے تقاضہ ہے اس کے بعد اگلی دو آیات سوری یونس کی آیات ستاون تا اٹھاون عظمت و صفات قرآن کریم بڑا ہی پیارا مقام قرآن کی عظمت پر اشاد ہوا ترجمہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پر وردگار کی طرح سے آ چکی ہے نصیحت یعنی قرآن جو دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مؤمنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کرام چار صفات قرآن حکیم کے بیان فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے واضح ہے یہ سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ رحمت کا باعث ہے اللہ تعالی اس قرآن سے میں استفادے کی توفیق دیں نصیحت بھی حاصل کریں دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کریں دل صاف ہوگا تو احکامات قبول تو کیے بیٹھے ہیں یقین بھی ہوگا انشاءاللہ اور جب عمل کریں گے تو یہ ہمارے لئے رحمت بنے گا مزید فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل سے ملا اللہ کی رحمت سے ملا یہ قرآن اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر اس پر خوشیاں مناؤں اگر اس میں سے کچھ ملا تو بہت کچھ مل گیا ہوا خیر مما یجمعون جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو دولت جمع کیے جانے کے قابل ہیں وہ قرآن بس چیک یہ کر لیں آپ کی میری زندگی میں قرآن کتنا شامل روزانہ کی بنیاد پر ہم نے اپنے دنیاوی تعلیم کے لئے اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم کے لئے کتنا پیسہ وقت لگایا اور اس بہترین تعلیم کے لئے کتنا وقت لگایا اور لگا رہے ہیں اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں آیات 62 تا 64 سورہ یونس اولیاء اللہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی کون ارشاد ہوا آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی یہی بڑی کامیابی ہے اللہ کے دوست کون ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کی تقوی کیا ہے خوف خدا دل بھی ہونا اور نمبر دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے گناہوں سے بچنے پر توجہ آج ہمارے کم ہے ایک تو سابقہ یعنی ہمارے اسلاف گزرے وہ تو بہت بڑی ہستیہ تھی مگر میں اور آپ بھی اللہ کے دوست بننا چاہیں تو یہ راستہ کھولا ہوا ہے ایمان بھی ہو دل والا ایمان بھی اور تقوی کی روش بھی ہو تو پھر اللہ ایسوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے جن کو کوئی خوف و غم نہیں ہوتا دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں اللہ اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرمائے نازی کرام سب سے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جمع لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو چھوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو چھوم لیتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نان پڑھنے کا سلا دیکھو محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی نان پڑھنے کا سلا دیکھو محمد مصطفیٰ بیٹھے مدینے کی گلی میں محمد ہے مهمی مصطفیٰ کی آقال قبلی والے مهمی مصطفیٰ کی آقال قبلی والے مهمی ملوڑے 2017 ڈالسیون آب سنہ میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا یہ نام کوئی کام بگرنے نہیں دیتا بگرے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا سبحان اللہ ماجمل کا سبحان اللہ ماجمل کا ماما احسن کا مارک ملکا مام احسن کا مارک ملکا کتے مہر علی کتے دیری سنا کتے مہر علی کتے دیری سنا میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا میرے آقا میں سرکار کا ہے نام ایسا بھھالیا سب کچھی یہ محمد کہنے بھالیا سب کچھ یہ محمد، کہنے بھالے بھالیا سب کچھ Brz محمد کہنے بھالے بھی دینے والے نے دیا لینے والے سوال پر بھی نہ پایا کہ مردیاں دامن میرے حضور کو میرا خیال کتنا ہے کوئی کا جانے سے یہ قرم کی باتیں ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری آفات نہیں ہے یہ جو قرم ہے ان کا ورمہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے کوئی کا جانے سوال پر بھی نہ پایا کہ مردیاں دامن سوال پر بھی نہ پایا کہ مردیاں دامن میرے حضور کو میرا خیال کتنا ہے کوئی کا جانے کوئی کا جانے کوئی کا جانے کوئی کا جانے زبین پاس جانے کوئی سے Estáدوس موسیقا زمان لاج رکھی میری رکھنے والے میں زمان لاج رکھی میری رکھنے والے میں ہمیں تو مسکی اکاری اپنے والے میں اسلامتے رہے زندہ رہیے مزاج جو ہے وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیونکہ میرے مہمان جو ہیں وہ بڑے موتبر ہیں ہمیں مہمان ہمیشہ ہی موتبر ہوتے ہیں آج خصوصی میرے دل کے بڑے قریب ہیں ساری مہمان دل کے قریب ہوتے ہیں میں کہہ تو کسی لفظ پر پکڑی نہ ہو جائے لیکن بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دفعہ کوئی چیز کی ہو تو ہمارے لئے وہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم اس کو اپنے ایمان کا دین کا زندگی کا حصہ مانتے ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس سال مدینے میں گزارے صرف مدینے کا ذکر کر رہا ہوں کعبے کے تبدیل ہونے کے بعد وہ تقریباً دس سال کا جو عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا اس میں پانچ نمازیں تو آپ نے پڑھنی کیونکہ مراج جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اب وہ پانچ نمازوں کو پبلکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا جو وہ چھٹی ساتویں آٹویں سیدہ کے گھر میں جا کے پڑھی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے امائشہ اس کی راوی الگ ہیں میں صرف وہ پانچ کی بات کر رہا ہوں جو کہ جماعت میں پڑھی ہوگی پانچ کو اگر تین سو پینسٹھ سے ملٹیپلائے کر کے دیکھیں تو یہ تقریباً اٹھارہ ہزار دو سو پچاس کے قریب نمازیں ہیں جو بنتی ہیں اب ایک سننا جو دو اٹھارہ ہزار دفعہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کیا امت کو اس پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہاتھ رفع دین پہ اٹھنے ہے کہ نہیں اٹھنے ہے ہاتھ سینے پہ آنے ہیں پیٹ پہ آنے ہیں کہ ناف پہ آنے کے کھانے ہیں میں اس پہ بحث نہیں کرتا علماء اس پہ رائے دیں گے لیکن صورت یہ ہے کہ پھر یہ رائے دینا جو ہے نا یہ منطقی گنجائش بڑی نکلتی ہے اس میں جب نوجوان آج کا یہ پوچھتا ہے کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کیا تو یہ بھی کیا تو پھر یہ اتنی کھلی رینج دینی ہے تو پھر باقی چیزوں میں بھی دیں اگر آپ نماز میں نہیں متفق ہو سکتے تو پھر باقی چیزوں میں آپ متفق نہیں ہیں آپ صرف اپنے مسلک کے متفق ہیں دو مسالے میرے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے بڑی ظالمانہ قسم کیا رہی ہے جب میری ماں سیدہ آئیشہ کے اوپر لگا توہمت لگی تو امی سلمہ نے وہاں پہ بڑا اچھا جملہ کہا یہ بخاری شریف ہے امی سلمہ فرماتی ہے کہ وہ چھوٹی ہے آٹا گوند کے کھیل میں لگ جاتی ہے بکری جو ہے وہ آٹا کھا جاتی ہے یہ یعنی کہ منفی بات کی کہ آٹا لیکن جو مصبت بات کی وہ دودھرہ کی کہا کہ وہ ناتا بڑا اچھا رکھتی ہے ناتا جوڑ کے رکھتی ہے وہ جو تعلق ہے وہ جوڑ کے رکھتی ہے دوسری طرف دیکھیں صحابہ کا پتہ چلا کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بخاری شریف آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی کوئی بات جو ہے وہ گڑڑ کرتے ہیں تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب عمر خطاب کی سینکڑوں مسالے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں آپ نے سر کاٹنے کی اجازت دی آپ نے بالکل اجازت نہیں دی آپ کا جملہ دیکھی کہا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ ہاں ان کو سزا دے دیں یا ان کو مار دیں جو کہ بنتا تھا مارنا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ نبی جو ہے وہ اپنے اصحاب کو مرواتا ہے اب دیکھئے یہ نبی کہہ رہا ہے یہ جو جہد ہے نا اکٹھا رکھنے کی اور نگوشیٹ کرنے کی یہ سنت کیوں نہیں بن سکی امت مسلمہ کے اندر مسلمان اس سنت پہ کیوں نہیں چل سکے ظاہر ہے سب کے پاس اپنے اپنے آرگومنٹس ہوں گے میں آرگومنٹس احتیاطن لفظ کہہ رہا ہوں ایکچولی میرے خیال میں بہانے ہوتے ہیں ان آرگومنٹس کو بنانے کے لیے جس کے اوپر ہم ہوتے ہیں خیال کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں عدب کے ساتھ اپنے ان بچوں سے ان دوستوں سے ان استادوں سے ان طالب علموں سے کہتا ہوں جو کہ آرگومنٹ کی اوپر آرگومنٹ بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم زمانہ رسالت میں ہوتے تو ہمارے میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا یہ دین تھا تو ہم اس کی اوپر کیوں نہ چلیں آپ کو اگلی جہد کے لیے اگلے زمانے کے لیے اگلی تقسیم انٹلیکٹ اور فہم اور ادراک کے لیے آپ کو تبدیلی چاہیے یہی دین کا ایک بہت بڑا بنیادی فریشنس کا پلر ہوتا ہے انتہائی محترم ہمارے ساتھ جناب حاجی حنیف صاحب السلام علیکم صاحب سر پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں کہ آپ کے ادارے کا ذکر میرے سے بڑا ہی کم ہو رہا ہے اور ہم آپ کے لیے اپیل بھی نہیں کر پا رہے لیکن آپ بھی خدمت کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ مائیں اور وہ باپ جو لوگ چھوڑ کے آپ کے پاس چلے گئے وہ یتیم جو آپ کے پاس ہیں ہم ان کے پاس جا کے ایک سہری ضرور گزاریں انتہائی محترم اور انتہائی میرے دل کے قریب وہ اس لیے کہ میں نے اپنی یہ میں بالکل نہ بغیر دیکھے اپنے مہمان کی طرف کہہ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو غلط بھی ہوں تو پوری ایمانداری سے ہوتے ہیں میں نے مثال کے طور پر اسرار صاحب کو دیکھا ہے غلط بھی ہوں گے تو پوری ایمانداری سے ہوں گے مدودی صاحب ترجمے کے اندر ان سے تھوڑی سی اٹھارہ بیس ہوئی پوری ایمانداری کے ساتھ واپسی کا راستہ تیار کیا آج کے نوجوانوں میں چیدہ چیدہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر غلطی کرتے ہیں تو یا رجوع کرتے ہیں یا پوری ایمانداری سے کرتے ہیں پھر وہ حدیث قدسی ہے کہ تم پورے علم اور پوری ایمانداری سے کرو اللہ تمہیں عجر دے گا جناب علی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس زوا کے ساتھ کہ آپ بار بار تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے اور جناب حسین مسعودی السلام علیکم آپ اس دادہ میں سے ہمارے ساتھ جناب سفدر بھائی ہیں بہت شکریہ مدسر قادری بھائی ہیں السلام علیکم اور ہمارے ساتھ سارے بھائی آپ کا میں کیوں تعریف روز کروا دیتا ہوں آج چھوڑ دیتے ہیں سارے بھائی چھوڑ دیتے ہیں آج سارے بھائی جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کے میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو توفیق ملے ہی نہ یہ کام کرنے کی لیکن قسمت ایسی ہے کہ وہ کام جو ہے اچھا کام نہیں ہے کوئی اچھا ایسے لوگ ہی نہ ہو ایسے لوگ ہی نہ ہو لوگ ماں کو چھوڑ کے ہی نہ جائیں لوگ اپنی عورتوں کو دھکے دیں ہی نہ حضور اقدس یہ جو تمہید تھی ایک کیا آپ اس سے متفق ہیں بحیثیت ایک سکولر کے کہ امہ اور پاکستان کے مسلمان ہم متفق نہیں ہو سکے لیکن عذر نامتفق ہونے کے مارے پاس بے انتہاں ہیں بسم اللہ و صلات و سلام علیہ رسول اللہ آپ کا شکریہ سید بلال کتب صاحب ہم بلال کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے نام پر پہلے سے ہی فدا ہو جاتے ہیں سلامت رہی ہے ہماری تربیت میں ہمارے یوں سمجھنے کہ خون کے اندر نبی پاک کی آل کا عدب اور محبت سلامت رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ موجود ہے اللہ سلامت رکھے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے مدوب کیا میں پہلی بات تو یہ ارز کروں گا کہ اختلاف کے معیارات ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسلامی طبقوں کے اندر اختلافات ہیں تو وہ کس چیز پر ہیں اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں فروعات ہوں گے فروعات اس کی یعنی جو نارمل چیزیں ہیں جزوی چیزیں اصول یا اس کی جزوی چیزوں پر ہیں فروعات پر ہیں میں بڑے ذمہ داری سے ارض کر رہا ہوں اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ تمام اسلامی مقاتب فکر کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ سارے کے سارے تقریباً اصول پر سب متفق ہیں مثلاً نماز پر متفق ہیں نماز پر متفق ہیں رفضان پر نہیں ہیں میں بڑی عام چیز ارض کر رہا ہوں بنیادی چیز ہے نماز فرض ہونا کوئی ایک بھی طبقہ نہیں ہے جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو بلپٹی ہے وقت کے آگے پیشے پر اختلاف ہوگا لیکن اس کے پانچ پر کوئی بھی مخالف نہیں ہے سب متفق ہیں روزہ ہے حج ہے زکاة بلکہ آپ عقید ہے رسالت ہے عقید ہے ختم نبوت ہے مفتی صاحب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں لفظ بدل کے کہوں کہ ہم فرض کے کل پر متفق نہیں ہیں جزو پر متفق ہیں فرض ایک کل ہے نا تو اس کے ہمیں جزویات پر بھی متفق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کے میجر پر ہونا چاہیے جتنا مائنر پر بھی ہونا چاہیے دیکھیں فرض کی فرضیت پر ہم میں سے کوئی بھی آدمی مخالف نہیں ہے نماز پر کوئی مخالف نہیں ہے ہم دیکھیں آپ اگر انٹرنیشنلی جو لوگ آج ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں میں الحمدللہ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں کمپیریٹیو ریلیجن الحمدللہ آپ مذہب کو پڑھیں آپ آسمانی مذہب کا مطالعہ کریں اور فلسفے کے یا آپ باقی جتنے مذہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک مذہب کے اندر پچاس پچاس فرقیں اور جن کا اصول ہی جدہ ہے آپ چھوڑیے عیسائیت پہ آجائیے یہودیت پہ آجائیے ان کے فرقوں پہ آجائیے ہندوئزم پہ آجائیے تو الحمدللہ جب ہم ادھر پڑھ کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے ہم اصول پر متفق ہیں ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد خاتم النبیین نماز روزہ زکاة حج سب پر متفق ہے اب آجاتا ہے معاملہ ادائیگی کا کہ وہ جو اللہ نے نماز ہم پر فرض کیے اس کی ادائیگی فرسٹ اف آل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود رسول خدا سور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اندر کیا اس فرض کی ادائیگی کے اندر وسط ہے یا سٹکنس ہے اگر تو اس کے اندر وسط ہے اور اس وسط کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی مقاطب فکر اس وسط میں کوئی ایک پوائنٹ کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے کوئی تیسرے کو لیتا ہے تو میرے خیال میں یہ دلیل نہیں بنتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ایک رائیڈ کو جا رہے ایک لیفٹ کو جا رہے یہ دیکھئے کہ اگر آپ چھے کی چھے حدیث کی کتابیں لیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی مسالیں یا حدیث ریفرنس کے طور پر ملتی ہیں جس میں کہ سینے سے لے کے ناف کے نیچے تک ہاتھ ہوں اور جڑے پاؤں سے لے کے کندوں تک کھلے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں اور تمام صحابہ مختلف انداز میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں ایسی مسالیں ہمیں ملتی ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام کی عیاتِ طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں مسالیں آپ وقت کے والے سے دیکھیں ایک دن آ کر پہلے وقت میں ادا کرتے ہیں دوسرے دن آخری وقت میں ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے درمیان وقت ہے ہنی بھائی اس کی مسال اس چیز سے نہیں مختلف میں ادھر میں آ رہا ہوں میری اصل بات کو میں ادھر آ رہا ہوں اسی طریقے سے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں آت باندھا یہاں آت باندھا یہاں اٹھایا یہاں اٹھایا ملتی ہیں روایات اب اصل بحث اس میں نہیں ہے آئی تک آپ نے یہ تو ذکر کیا رفعیدین کا آپ کو یہ جگڑہ اسلامی جو پڑے لکھے لوگ ہیں سوری ٹو سے آج ہمارا دین چڑ گئے جائلوں کے اتھے جیسے بندر کے آت میں ماتشس آجائے جنگل کا نقصان ہے آپ کو لگتا ہے وہ خواب رسول کا سجاہ رہا ہے جی جی وہ جو بندروں والا تھا دیکھیں وہ دور دیکھ جائیں گے میں ادھر پھر چلا جاؤں گا ادھر نہیں جائیں گے ارض یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ چیزیں ملتی ہیں کون سی ایسی ایک نماز ہے مسجد نبی کی یا حرم کی جس پہ کہ سب صحابہ جو ہے وہ مختلف انداز سے نماز پڑھ رہے ہوں نہیں کوئی مثال نہیں نہیں دیکھیں میں اس سوالے سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ تو دور رسول کی بات ہے ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن انہی صحابہ میں سے کچھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی انہوں نے رفعیدین کیا انہی صحابہ میں سے کئی سے مروی ہے کہ رفعیدین نے رفعیدین نہیں کیا یعنی جب وہ بیان کر رہے ہیں اب امت اس بحث کیوں آئی اب ہم میں سے اہلِ علم میں در بات کو پورا کر لوں امت نے جو اہلِ علم ہیں وہ اس تطور تلاش کے اندر ان کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ ان میں سے اقرب یعنی روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے کون سی چیز ہے اب جو رسولِ خدا کی سنت کو یہ سمجھ کر جیسے امام بخاری سوری امام شافعی امام بخاری امام مالک امام احمد بن امبل ان کے نزدیک رفعیدین والی روایات جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں اور امام آدم ابو انیفہ جو ان سب کے حدیث میں بھی امام ہیں ان کے نزدیک تر کے رفعیدین کی روایات زیادہ قوی ہیں لہٰذا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ امام شافی غلط ہیں امام بخاری غلط ہیں امام آمد بن حنبل غلط ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے کہا جو ان کا مقتدی ہے ان کا جو اقتداء کرنے والا ہے وہ اس طرح پڑے اور جو امام آدم ابو نیفا کی اقتداء کرنے والا ہے وہ ترکہ رہا ہے میں انتہائی عدب کے ساتھ اس مسال کو اگر میں آج کی اکیڈیمکس پر لے کے جاؤں کہ لیبارٹری کے اندر کوویڈ نائنٹین جو ہے اس کا وائرس آگیا اور ریسرچ ہو رہی ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ ویکسین یہ ٹھیک ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تیسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اب وہ آپ نے آٹھ سو لوگوں کو لگا کے یا موت دینی ہے یا زندگی دینی ہے یہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا کیا ہم خوف کی وجہ سے سب کو کہتے ہیں تاکہ کوئی پھڑا نہ پڑے یا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی ریشو ہوگی یا سنت کی رینج ہوگی وہ یہاں ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں رسول اللہ یہاں بھی رکھے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کیا ہم تمسخر کی طرف نہیں جا رہے ہیں دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں وسط ہے ہمارے پاس روایات یہاں کی بھی ہیں یہاں کی بھی ہیں اب اس بحث میں علماء نے اپنی ترجیہات کو رکھا ہے بعض نے کہا میری ترجیہ رسول کی ہوگی میری بات کو پورا ہونے دیں گے آپ بعض نے کہا کہ حضور نے دیکھیں قرآن اور سنت میں ناسخ اور منصور کا کونسپٹ ہے یا نہیں اس طرح کا اعتراض اگر آپ کریں تو یہ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک کرسچن کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس مناظرے کے اندر اس نے ایک سو سے زیادہ آیتیں لے آیا کمپیریزن پر کہ یہ آیت یہ کریے یہ کریے لہذا قرآن کے اندر یہ تضاد میں آنی ہے اس کا جواب ایک سمپل ستا بھئی آپ نے ہمارے قرآن کو پڑا ہی نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں اب اس بحث میں اس چیز میں جلدی کر رہا ہوں ناسخ کا مطلب ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کی طبیعتوں کے مطابق ایک حکم نازل فرمایا اور بعد میں حالات کے تحت اسی اللہ نے اس حکم کو چینج کر کے دوسرا حکم بتا دیا اب دونوں ہیں تو قرآن میں ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے ان کے ریفرنسز بھی ہوتے ہیں سورت آیت نمبر سارا ہوتا ہے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں ایک سو چوبیس آیتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں کہ جو ابتدائی اسلام کے حوالے سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دام وصفق وتوکل اللہ حبیب چھوڑ دیں بس صبر کریں کوئی نہیں کرنا ان کو عدو الہ سبیل رب کا بالحکمہ حکمت کے ساتھ ان سے بات کریں حضور ان کو چھوڑ دیں حبیب ان کو چھوڑ دیں اور جب آیا نا اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ کا دور آیا تو پھر سورت نازل ہو گئی کونسی سورہ توبہ سورہ توبہ کا آغاز ہی ہوئے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کیوں کہ اب آنے والی آیات کے اندر انہیں ایک سو چود آیتوں کا نسخ آنے والا ہے اور وہ کیا ہے وہ خزو کتلو تکتیلہ وہ سیدھا سیدھا آرڈر ہے اس ایک آیت نے آ کر 124 آیتوں کو منسوخ کر دیا اب جس آدمی کا نالج نہیں ہے اس نے تو وہ کہنا ہے یہ دیکھیں اللہ کا قرآن تو کہتا ہے جیسے ہم آج کل نارملی جو سکولر ہیں جو تھوڑی دیر میں بن جاتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں وہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نرمی برتو بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اس بات کو منسوخ کی صورت میں دیکھیں آپ اس بات پر رہے دیجئے کہ مسائل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ابیہ چھوڑ دو ان کو آپ ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کرو لیکن جب ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اب ان کی اوپر نفاظ کرو یہ ایولوشن ہے منسوخ نہیں ہے یہ ایولوشن ہے یہ ڈیویلپمنٹ کا آرگومنٹ ہے رادر دن کہ ڈیڈکشن کا آرگومنٹ ہو کے یہ کاٹ دو حکمت سے تو اللہ نے باز نہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوم ایک عام آدمی کو بکھری ہوئی نظر ضرور آتی ہے سوائے چند دنوں کے رمضان میں مسال کے طور پر ہم بکھری ہوئے نہیں ہیں لیکن رمضان کے اندر ہم اس طرح سے بکھری ہوئے ہیں کہ جو علماء اکرام ہیں وہ اپنی پسند کا پروگرام کر رہے ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی پسند کا کر رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے وہ علماء کے پیچھے بھی جاتے یہ بکھراپن ہے نا جو نظر آ رہا ہے اب مسالک کو اگر چھوڑ بھی دیں تو بکھراپن تو نظر آ رہا ہے کیا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو اوائیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات آپ کی بہت ہی اہم بھی ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم تبلیغ کے پہلوں میں آتے ہیں ابلاغ کے پہلوں میں آتے ہیں معاشرے کے لحاظ سے جب ہمیں علماء کو اہل علم کو جب ایک چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے تو یقینا ان کمزوریوں کی طرف زیادہ لوگ متوجہ کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ جو انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بحث نہیں ہوتی لیکن جہاں اختلاف نظر آئے گا اس کو زیادہ پروپگیٹ کیا جائے گا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں بالکل کرنا چاہیے سوال اٹھانے پر کسی کے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اچھا ہم بہت سے لوگوں کو ہے یہ بھی بات زیر میں رکھی گا یہ بھی بٹوار ہے وہ پھر اگر اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو یقینا اطراز ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے اور صاحب دلیل موجود ہو تو پھر یہ مشکل حل ہو جائے اچھا دلیل سے مراجعہ یہ روایت ہوگی کال امام ہوگا دلیل سے کیا مراجعہ کیونکہ منطق تو تبدیل شدہ ہوتا ہے حدیث ہے عقل ہے یہ ساری چیزیں اس کو دلیل نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریفرنس ہو آپ کے پاس آپ جو بات کریں اس کا حوالہ ہو آپ کے پاس کیونکہ دلیل تو بتا سکتی ہے دلیل ڈیویلپ بھی ہو سکتی ہے دلیل کے اندر ایلیمنٹس بھی چینج ہو سکتے ہیں پھر دلیل تو نہیں ہم مانگ رہے ہیں ہم حوالہ مانگ رہے ہیں پکا پکا اور وہ حوالہ جب کوئی دے گا وہ اپنی مسلقہ دے گا یا اپنے بزرگ یا اپنے بابے کا دے گا حوالہ جب ہوگا تو صاحب حوالہ بھی ضروری ہوگا میرے دماغ میں بات نکل نہ جائے ہم نے یہی بیٹھے ہوئے علماء کو کہے انہوں نے کہا جناب عام آدمی کا کام قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں حدیث پڑھنا آپ کا کام ہے حدیث پڑھنا ان کا کام ہے جن کا سپیشلائز کام ہے وہ یارہ سال آٹھ سال کا کوز کریں آپ سارے لوگ اس میں پنگانہ لیں جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور پھر اللہ نے گریز انیٹمی کے اوپر تو نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دین یا گریز انیٹمی آسان بنائی اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے تو پھر دین سب لوگ کیوں نہ پڑھیں یہ کتنا بڑا بکھیرا ہے کتنا بڑا بائفرکیشن ہے کہ ہم الگ ہیں آپ الگ ہیں قرآن کی تلاوت بار بار اس کی تاقید کی جاری ہے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو تو بڑوں کو کیسے منا کرتے ہیں سمجھنا اور چیز ہے جب پڑھیں گے جب ہی تو سمجھیں گے اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کے منزل کہاں سے آئے گی لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ افلات آقلون افلات آدبرون صرف پڑھنے کی دعوت نہیں دی گئی پھر یہاں یہ بھی دعوت دی گئی کہ آپ اس میں تاقل کریں تو کیا تاقل صرف علومہ کے لیے ہے یا عام و خاص سب کے لیے تو جواب یہ آئے گا کہ عام و خاص سب کے لیے اگر اس میں تدبر کرنا ہے تو کیا صرف خواست کو کرنا ہے یا عوام کے لیے آپ کو بھی کہنے میں بڑی معافی کے ساتھ میں جب واپس ہوں گا تو حلوہ اکرام سے پوچھوں گا کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہر علم والے پہ علم والا رکھا ہے اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مفتی پہ مفتی رکھا حاجی پہ حاجی رکھا فلاں پہ فلاں نہ علم والے پہ علم تو یہ علم والے کون ہیں جن کو اللہ نے ایک درجہ دوسرے پہ بلند دیا وقفہ رہتے ہیں لے کل قوم انحاد نہ تے شہے والا میرے ہوتوں پہ سجی ہے بے مایا ہے الفاظ مگر بات بڑی ہے نا تے شہے والا میرے یہ ذکر محمد کرشما ہے کہ اب تک ہر لفظ کی خوشبو میرے سانسوں میں بسی ہے نا تے شہے والا میرے مجھے ساتھ کوئی خوشبخت کہاں ہوگا جہاں میں مجھ کو در احمدی کی غلامی جو ملی ہے نا تے شہے والا میرے اور مانگو تو محمد گھر آنے سے ہی مانگو اس گھر اس گھر تو بچہ سخی بین سخی ہے نا تے شہے والا میرے اور رحمت کا خلاص سخی تو بس نا میں محمد مشکل میں وزیفہ ہے تو بس نا دیلی ہے نا تے شہے والا میرے ہوتو پہ سجی ہے نا تے شہے والا میرے جو عزمدہ رہی اسلام رہی کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے یہ جو پڑھنے کا سلیکہ ہے میرے خیال میں یہ ناد خان کو میں عدب کے ساتھ میں آپ سے عمر میں بڑھا ہوں اس لئے آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ جو چیخ کے ناک پڑھنا ہے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کیجئے گا کہ جب آیت اتر آئی کہ آواز اونچی نہیں کرنی امال تمہیں پتہ ہمیں نہیں چلیں گے چلے گئے ہیں تو وہ یاد رکھئے کہ ابو بکر صدیق جیسے ہستی جو ہے نا وہ موہ میں کچھ رکھ لیتے تھے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اپنی آواز کو غیر دانستگی میں بھی اونچا نہیں کرنا یہ بڑے عدب کی بات ہے اس لئے میں دو چیزوں کو بہت ہی فوقیے دیتا ہوں نات نرم مزاج میں ہو اور بے سوری بلکل نہ ہو کیونکہ ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکدس کیا یہ پوچھنا جائز ہوگا آپ نے میری گواہی دینی ہے حضور دیکھئے ہم نے زندگی میں اصول اپنائے کسی ملک نے اپنائے اس ملک نے دوسرے اصول بنانے والے ملک پہ حملہ کر دیا ہم نے ادھر سے اصول اپنا لیے ان لوگوں نے جو حرام چیزیں تھی ان کو حلال قرار دینا شروع کر دیا مثال دیتے تھا ہوں مسیار کو نگاہ مسیار کو مسیار کو انہوں نے کہا جی نہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماننے اب وہ جو امارتیں بنانی پہلے کچھ دن پہلے بددت تھی میں آتی تھی اب ان کی اوپر اکنومکل ڈیبیٹ چلا ایمبیسڈر ایکشنج ہوئے اب وہ چیزیں ہلا یہ اختلاف آپ کو مسلم ممالک میں بھی نظر آتا ہے ایک دوسرے کو باہر سے آکے کوئی نہیں مارا اس وقت کسی مسلمان ملکی غیر مسلمان ملک سے نہیں لڑائی ہو رہی مسلمان ملکی مسلمان ملک سے لڑائی ہو رہی ہے نہیں لگتا نہیں بھائی آپ کو کہ ہم ڈینائل میں ہے کہ ہم متفق ہیں ہم متفق نہیں ہیں دیکھیں میں نے یہ بالکل کلی طور پر یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہر بات پہ ہی متفق ہیں اگر یہاں آپ اتنی صدیوں کے بعد کیوں بات کر رہے ہیں آپ تو کرنے اولا میں جائیں دورے صحابہ میں جائیں تو اختلاف ہوا صرف اختلاف نہیں صاحب جنگیں ہوئیں اور صرف جنگیں نہیں ہوئیں پورے پورے سالہ سال تک جنگیں ہوئیں اور ہزاروں لوگوں کا دونوں طرف سے نقصان ہوا پھر پہلی صدی ہے دوسری ہے تیسری ہے یہ تو چلتا ہے میں آپ نے جو پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا وہ جو آپ کا کوئسٹن تھا اس کا وہی جواب تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جتنا ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے تو یہ پھر فتوہ کیوں لگتا ہے جو میری مسلک سے نہیں ملتا جو میری امامے سے نہیں ملتا جو میرے نارے سے نہیں نکلتا میں اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں ماجس دیئے آپ نے کب کسی کام جس نے بھی دیئے جس نے بھی دیئے میں عرض کر رہا ہوں آپ نے کب ایتھنٹک عالم دین سے ادارے سے یہ کہا ہے جس نے چھوٹی چھوٹی چیز پر کسی کو کافر کرا دی ایک ہزار چار سو چھیتر سالوں میں آج تک نہیں سمجھ آسکی کہ علمی سو ہیں کون ان کی لسٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس تو لفظ کھاں سے اجاد ہوا سارے ہی علمی حق ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی سو ہیں دیکھیں اس میں بلال بھئی میں مجھے اس میں کوئی بتانے کی یا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بڑا آسان سا کام ہے ہر وہ عالم دین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں ہے حضور کا مشن کوئی ایسا ہے جو سمجھتے میں نہیں ہوں حضور کے مشن تین چیزیں ہیں تلاوتِ قرآنِ مجید تعلیمِ کتاب و حکمت تذکیعِ نفس اب ان تینوں کے اگر کوئی مطابق زندگی پہ جا رہا ہے چل رہا ہے تو وہ علماءِ سو میں نہیں ہیں حکمت فرق ہو سکتا ہے اور اگر اگر کوئی عالم دین جو خود کو عالم دین کہلانے والا ہے اگر وہ حضور کے ان تینوں جو مین مشن ہیں اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی کسی راستے پہ چلتا نظر آ رہا ہے وہ علماءِ سو کی لسٹ میں حکمت جو ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے دیکھیں حکمت کے دس مانی ہیں مختلف ہو سکتی ہے حکمت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ دار الحکمت والی انبابو اس کے تحت محدثین کرام نے حکمت کے دس مانے لکھیں اب ان دس مانوں میں ایک مانا کون سا ہے کہ جس کو میں آپ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہوں کہ یہ ہے دس ہو سکتے ہیں دس سے مراد ہے کئی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا انداز بھی ٹھیک ہو سکتا ہے حاجی صاحب کا بھی ٹھی سکتا ہے لیکن آپ تینوں کی حکمتیں الگ ہو کے اس لیے آپ کی جو اس موضوع پر ڈیڈکشن ہے یعنی کہ نتیجہ اکس جو آپ نے کیا وہ مختلف ہو سکتا ہے اس کا مطلب فتوہ گفت دنی ہو سکتا ہے اس کو شارٹ کٹ جواب دیتا ہوں جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے آپ کو میڈیکلی ایکسپیریمنٹ کی اجازت ہے وہ جو پہلے آپ نے ایک سوال کیا نا کہ اتنے زیادہ اختلاف ہیں تو ہم بات تعلیم کی نہیں ہے کہ کون کس پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تدبر کر سکتا یا نہیں کر سکتا بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹری کا علم بھی تو سارے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کی طیب آپ کی حکومت کہتی ہے جب تک کہ وہ پورا ایم بی بی ایس کر کے سرکاری طور پر اس کو سند نہ ملے وہ پڑھ سکتا ہے پریکٹس نہیں کر سکتا بن گیا پانچ میں دن وہ فتوے پہ آ گیا اس پہ ہم کہتے ہیں بھائی خدا کا واسطہ تم اس کام میں نہ پڑھو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو میرے خیال میں ایک جملہ بنتا ہے وہ کہا ہے کہ جو کویکری ہے کویکری کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرائے جان کویکری جو ہے نیم حکیم پر ہر طبقے میں ہر علم ہر دپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہی تو ہم کہتے ہیں وہ جو اگر کسی سکالر نے مجھے نہیں پتت آپ کی دیویڈ کیا ہوئی اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ وہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے صرف پڑھ کے آپ کہیں جی میں نے بھی چند کتابیں پڑھ لی ہیں لہذا میں نے عدیث پڑھئی ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا ایسے نہیں پڑھنا ہر ایک کام میں حضور کا دین سیکھنا آرہے کہ وہ تو ہر آدمی قبر تک سیکھتا ہے ٹھیک ہوگی بات میں سارے بھائی سارے بھائی آپ جی جی بسمیتر لیکن قرآن میں اس کا سلوشن دیا گیا ہے جی کہ ایک آدمی سوچ بچار کر رہا ہے اور اس کو صحیح جواب نہیں مل رہا وہ راستے میں ہے تو اس کو کہا گیا کہ تو کسی غلط راستے میں بھٹک نے بجائے راسخونا فی العلم جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سے سوال پوچھا جاتا ہے مثلا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں جو کہتا ہوں کسی مفتی صاحب سے جا کر بات کریں سر وہ جب میں کہتا ہوں کسی کو مفتی صاحب سے جا کر پوچھے تو میرے طالب اللہ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی تک تو وہ طلاق اور نکاح کے مسائل سے باہر نہیں نکلے سارے وہاں کٹھے نہیں ہے تو میں یہ اجلی مسئلہ لے کر رہا جاؤں ان کے پاس یہ تنز تنز ہے نا نہیں لیکن اگر طلاق اور نکاح والا آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جا کر کوئی اس سے بات کریں لیکن جنرل ایک تھوڑی سمجھنے کے لئے کیا رہا ہوں کہ اس زمانے کی جن باتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ امام شافع رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ جا کر کہ امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دیتے تھے اور پھر ان کے طریقے کے مطابق ہاتھ بات کر اپنا طریقہ چھوڑ کر بکرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے ایسے کیا تو مجھے مسئلہ کا حل ہمیں مل گئے ان بڑے لوگوں کی تعلیمات بیچ کیونکہ پڑھائی نہیں گئی لوگوں کو تو لوگوں کے بتائی بھی نہیں گئی سنائی بھی نہیں گئی بتائی بھی نہیں پڑائی گئی نہیں سنائی نہیں گئی اس پر عمل کرنے کا درس نہیں گیا دیکھیں یہاں پہ بہت بہت بڑا مسئلہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ میں اپنی مسئلہ کو چھوڑ کے اپنے استاد کی مسئلہ کے مطابق جا رہا ہوں اور مجھے اللہ الکا کر دیتا ہے اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ میرے عدب کا بھی عدب کر رہا ہے عدب کے بغیر یہ معاملہ نہیں چل سکتا آگے حضور اکدس یہ جو اختلاف ہے ذہنی طور پہ آپ کو بحثیت سٹیزن آف پاکستان یہ معاشرے میں مذہبی طبقے میں نظر آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ سیکنڈری ہیں کیا لفظ اس نوال کیا تھا فروہی 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 ہیں یہ پرائیمری نہیں ہے ملال بھائی بات یہ ہے کہ ہے تو صحیح اختلاف اور تکلیف اسی بات پہ ہوتی ہے ہم ایسا آدمی کس کے پاس جائے کوئی پابلم ہو گئی ہے کس سے جا کے فتوہ لے جو آسانی پیدا کرے نہیں آسانی کے علاوہ اگر ہم امانداری سے بھی جا رہے ہیں تو ایک ایک آدمی کئی کئی مفتیوں کے پاس جا کے الگ الگ فتوے لے کر کے آتا ہے تو یہ ظلم عالم یہ ہے کہ ہم مسجد میں کس کے مہمان ہیں اللہ کی یا مولوی صاحب کے اللہ کی مہمان ہے نا اللہ کی مہمان کو آپ صرف ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے یا ہاتھ چھوڑنے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کیسے نکال لیں اب اس مسجد سے اس کو اور اگر آپ اس کو مسجد سے باہر نکال لیں نہیں یہ ہوا ہوا ہے کوئی نہیں نکال لیں میرے سامنے ہوئی ہے پھر وہی بات ہے جائل والی بات ہے دیکھیں اگر کوئی جائل کر رہے ہیں دیکھیں مفتی صاحب مسجدیں پر اس اسٹائل سے بنیوں نا یہ تعلیمات نہیں ہیں یہ نہیں ہوں گی یہ آرگومنٹ جو ہے نا اس کے آگے بحث ہوئی نہیں سکتی کہ اگر کسی شخص نے گلتی کی ہم کہہ دی یہ ہم میں سے نہیں ہے تو کتنے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں مجھ میرے علم میں نہیں تھا باکستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں بلال صاحب لاکھوں مسجدیں ہیں آپ کمپیریزن کریں باقی اداروں سے جہاں کسی سائل کا تعلق یا سائل کی ضرورت مہینے بعد پڑتی ہے اور وہ چند سو ادارے ہیں تو وہاں کا ریزلٹ کیا ہے اور جہاں لاکھوں مسجدیں ہیں دن میں ہر شخص کا پانچ بار وہاں پر تعلق ہوتا ہے وہاں اس قسم کے میں لاہور میں رہتا ہوں لاہور میں میں گاڑی کا کام کرانے ہیں میری بات پوری کلم ہے ایک آدھ اگزامپل جو ہے نا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ مجھے ابھی تو پتا چلا کہ استدلال حال جزی سے حال کلی پر کرنا یہ درست نہیں ہے درست نہیں ہے استدلال حال کلی سے حال جزی پر ہوتا ہے تو یہ ہمارے آن تو پریکٹس ہی غلط چل رہی ہے کہ حال جزی کو لے کر کلی جزی کو لے کر کلی ایک لنگڑا آدمی نظر آ رہا ہو انسان لنگڑے ہوتے ہیں ایک اندہ آدمی نظر آ رہا ہو انسان اندے ہوتے ہیں ارے بابا یہ ہے ایک اندہ ہے یہ جزی ہے کلی نہیں کلی سے جزی پر آؤ جزی کی ایک ایک اگزامپل دیتا ہے لاہور میں ایک بہت مشہور سکول ہے سینٹ انتھنی سینٹ انتھنی کے سامنے ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ گاڑی رکھنے والا شخص وہ ضرور جائے گا انہوں نے گوڑے ہوتے رپیوروں دینے وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا نماز جب میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو پہلی میرے دل میں یہ حیرت ہو رہی تھی کہ ساری مسجد میں نہ ازان ہے نہ کوئی مفتی ہے نہ مولوی ہے نہ کوئی کیر ٹیکر ہے میں اکیلہ ہی ہوں تو میں ممبر کے ساتھ بالکل کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا تو سامنے پتھر لگا ہوا تھا تختی نہیں اور پتھر پہ جس طرح قبر کے پتھر پہ کندہ ہوتا ہے اس پہ کندہ تھا کہ یہ فلاہ مسلک کی مسجد ہے غیر مسلمان یہاں نماز ادا نہ کریں اب مجھے نہیں پتا کہ اس مسلک کا میں ہوں کہ نہیں ہوں لیکن میں نے نماز ادا کر دی پھر میں نے آکے تنزن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نماز ادا ہو گئی کہ نہیں ادا ہو گئی لیکن ڈیموکرسی کے اوپر بیسٹ اپنے جرم کو ہم چھپا بھی تو نہیں نہ سکتے دیکھیں بلال بھئی میں پھر اسی چیز پر آ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں جو مسالک کے حوالے سے جو تختی لگی ہے وہ انتظامات کے حوالے سے اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فروعی اختلاف یہ دین کا حسن ہے اب ان فروعی اختلاف میں اگر ایک آدمی اور سوچ رکھ رہا ہے دوسرا اور سوچ رکھ رہا ہے تو روز ہی مسجد میں لڑائیے اس لیے انتظام کے حوالے سے بات ہو گئی بھئی یہ دیوبندی کی مسجد ہے یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ اہل حدیث کی ہے انتظامات کے حوالے سے باقی لوگ نماز کے لیے نہ آئیں باقی مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی ایک کوئی آپ نے بتائے یہاں آپ کراچی میں گم ہے ہزاروں مسجدیں کس مسجد میں لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ نماز کو پر سکتا یہی یہی ایک چیزیں کروں گا مجھے میں نہیں پتا تھا چند دن پہلے شہنشاہ نکوی بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے یہ وائٹ پہنتے ہیں آپ بلیک پہنتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا تو انہوں نے بولا کہ یہ سید ہیں جو بلیک پہنتے ہیں اور یہ نون سید ایک چیز پہنے بلا اور اگر یہ پہننے کیلگا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہمارے یہاں کیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہمارے یہاں کہ یہ ایک تکلیف بنی ہوئی ہم سب کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم مسجدیں تو جا کے قفضہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی یہ عام سی بات ہے یہ بھی اب اگر مفتی صاحب منکر ہو جائے تو بات الگ ہے مسجدیں تو نہیں نہیں منکر نہیں ہو رہا وہ اورکمٹ کر رہا نہیں میں اپنا حال سکر کر رہا نہیں میں اپنا حال سکر کر رہا نہیں کہ اس بات سے انکار کر دیں انکار کر دیں لیکن یہ سب کچھ ہے نا بلال بھئی ایسا تو نہیں کیوں قفضہ کر رہے ہیں وہاں تو جب آپ اجازت دے رہے ہیں کوئی بھی آکے کسی بھی انداز سے حنیف کے اس ارگومنٹ کو نا کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ جناب یہ انتظامی معاملات ہے کہ بریلوی کہے گا دیوبندی میرے ساتھ نماز نہ پڑے یہ نہ ہو یہ انتظامی مسائل نہیں ہے دیکھیں ہمیں میں آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کی کسی دیوبندی مسجد کسی سنی مسجد میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہماری کسی مسجد میں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پر دیوبندی نہ کر پڑے فلانا پڑے بھئی سارے پڑو صرف نماز کی امامت کروانی کس نے وہ دیوبندی کہتے ہیں بھئی ہماری انتظامیں ہم پڑیں گے بریلوی کہتے ہیں ہماری انتظامیں ہم کریں گے باقی بھئی میری مسجد میں چلے جائیں دنیا کب کوئی بندہ وہاں پڑ سکتا ہے جو مرضی پڑیں انتظام کو حکومت کے لفظ سے تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری حکومت ہے ہم پڑائیں گے دیکھیں یہ تو آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تو کہنے والے دیکھیں آپ سے مراد یہ ہے کہ anybody کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے بلال بھئی میں ایک سلکتا ہوا جملہ بولنے لگا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیصل قوم دین کے حوالے سے جری ہو چکے ہیں وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جب کسی کا دل کرتا ہے جب کسی کا دل کرتا ہے کہ دین کو گالی دینا تو وہ مولی کو گالی دیتا ہے کیونکہ دین کو تے نہیں سکتا وہ مولی کو دے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے دین سے پہلے یہ تو بتائے نا دین کا بغز ہے ہمارے کلچر نے اس کے نساب نے اس کے دل میں شیکسپیر کو ڈال دی ہے اس کے نساب نے وہ مغرب میں جب ڈالا جا رہا تھا وہ مثالیں ہر وقت دیتا ہے کبھی وہ مثال دیتا ہے جناب اپنا یوکے کی کبھی یورپ کی دیتا ہے اسے کبھی نہیں خیال آیا کہ قرآن نے ہمارے لیے رول مارڈل محمد عربی کے صحابہ بنائے کس نے روکا کس نے روکا کس نے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا کی ریاست اور سیاست نے تو ریاست اور سیاست میں علماء شامل ہیں آپ ووٹیں دیتے ہیں علماء کو ووٹیں دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شامل ہیں پانچ الیکشنوں میں پانچوں ووٹ جو ہے ایک دفعہ بھی بولیوں کی حکومت نہیں آئی سر اکیمی کے میں وہ حکومت کا حکومت کی ایک انہوں نے کانون سازی سود کے خلاف کی آپ کی جناب مرکز نے اس کو ڈینائے کر دیا آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو وہ کر دیا ایک انہوں نے جناب اپنا گانے باجے کے والے سے کانون سازی کی اس کو اڑا کر اپنے ردی کی ٹوکری میں ڈالا دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقائق تسلیم کرے آپ میرے جزام میں کم سے کم پانچ سو سات سو مسجد کراچی میں ہیں آپ کی انتظام میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ یہاں فلا مسلک کا تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے دوسرا نہ آ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے ہاں انتظام اور انسلام جس کے ذمہ ہیں وہ ہی کرے گا پلکل ٹھیک ہے اور یہ اختلاف ہوگا آپ کے پیچھے سارے مکتبہ فکر نماز پڑھ لیتے ہیں پہلی بات تو میرے یہ سوال ہوگا آپ سے یہ بتائیے کہ عوام کی نمائندگی کرنی ہے یا مجھے علماء کی نمائندگی کرنی ہے تو اس لحاظ سے جواب ہوگا یہ دونوں الگ ہیں ابھی تو ایسی نظر آ رہا ہے نا یہی تو فرق ہو گیا اس لیے کہ جب ہم نے اگر عوام میں سے علماء نہیں ہے تو علماء کون ہے یہ الگ قوم تھوڑی ہے کوئی یہ تو مسلمہ ہے لیکن بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کیا بھی جتنی ہم نے گفتوگوں کی نا کہ راسقونہ فی العلم کی بات ہوئی یا کیا ہے حکمت کی بات ہوئی تو یہ ابتدائے اسلام سے بھی یہ ایک مشکل رہی ہمیں کہ ہم نے راسقونہ فی العلم کی طرف روجو نہیں کیا نہیں کیا ہم نے تھوڑا دائے بائیں ہونے کی وجہ سے پھر ہم ترجمہ فرمالے ہیں جس کے لیے رسول کو بھی خداوند عالم نے جو معین کیا تھا جس کی بات ہوئی ترجمہ فرمالے ہیں عام آدمی کے لیے ترجمہ ضرورت ہوئی راسقون یعنی جو علم کے جاننے والے ہیں جن کے لیے کہہ دیا خود اب میں ہمارے مکتب کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ ہم جو بھی امام لے لیں صحاب صف لے لیں یہ جاننے والے ہیں کیونکہ یہ پوچھنے والے ہیں میں ارز کر دوں کہ جو بھی دین ہم لیں گے وہ غیر معصوم سے ہم نہیں لیتے ہیں پہلی بات یعنی اب معصوم ان الخطہ کہتے ہیں آپ اسے محفوظ ان الخطہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے یعنی ہمارے ہاں جو مسلمہ اصول ہے وہ بیسک اصول یہ ہے کہ ہم لیں گے راسقونہ فی العلم سے اچھا اب یہ انتظام کی بات آئی تو جب ہر اللہ کا ہے تو انتظام بھی اللہ کو یہ دیر دیر نیٹ کی جو ہم نے مسجدیں بنا لیے آپ کے حال میں انتظام کس کو کہہ رہے ہیں انتظام سے کیا مطلب ہے پھر ابھی جس نظم کی بات ہو رہی تھی میں ابھی اسی انتظام پہ رہوں گا جتنی بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ جانا پھر وہ کہیں اور چلی جاتی ہے بات کہ انتظام میرے پاس ہے میں مالک نہیں ہوں میں متولی ہوں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ کھلی ہے کھلی ہے اور میں خدمت دار ہوں اور جو بھی آئے گا اس پہ یہ پابندی لگانا یہ جائز نہیں ہے آپ چاہے وہ ہم کرتے رہیں تو لہٰذا ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بھی جس مسجد میں آ رہا ہے وہ جس بھی ابھی اس بحث میں نہیں جانا کہ وہ کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے کہاں ہاتھ نہیں باندھ رہا ہے کیونکہ کچھ کھول بھی رہیں کچھ باندھ بھی رہیں یہاں میں اپنا پرشید صاحب سے یہ ہنیبائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی شامل کرتے جاتے ہو دو کی بات کسی اٹھو رہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ایک چیز اور بھی ہے اور وہ کیا ہے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں واپس آ جاؤں اس کو بھی ذرا سا ہم بیچ میں رکھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں میں واپس آ جاؤں اس مسئلے کی اوپر آ کے سب سے سوال پوچھیں گے کہ جناب کیا آپ ایک گزر کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہیں نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے وہ کلی کے واپس آتے ہیں اے سب سے گمبت والے من منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں ہر کا مہشے میں بھرم رکھنا رسوائے سمانا ہوں دامن میں چھپا لینا میں رسوائے سمانا ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں جب وقت نظر آئے امداد میری کرنے آجانا میرے آقا روشن میری پربت کو جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جہرے سے زیاں پائی ان چاد ستاروں نے اس در سے شفاہ پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سا پہ ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا آمین 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 محول نے تو دماغی بلکل دلی بدل دیا حضور پہلے آپ اپنا سوال کر لیں پھر میرا سوال تھا قریشی صاحب آپ جو عرض کر رہے تھے کہ یہ اختلاف مسجدوں میں ایک دوسرے کے نماز جانا نماز پڑھنا اچھا سب سے پہلے تو ہمارے علماء میں اتحاد ہونا چاہئے ہمارے جب علماء میں اختلاف ہوگا آپ کہتے ہیں حکومت ابھی آئی کہاں ہیں ہماری جب تک علماء میں اتحاد نہیں ہوگا علماء میں اختلاف رہے گا تو یقینا جو ان کے فالورز ہیں ان میں اختلاف رہے گا تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ پہلے علماء میں اتحاد ہو جائے اس بات کو ایک اور طرح سے کر دوں کیا کوئی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی بن سکتی ہے جہاں سے ہر بات نکلا کرے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے دیکھیں بلال بھئی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کے اتحاد کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہو امریکہ جیسی طاقت کھڑی ہو کن کے پیچھے اس بات کے پیچھے کہ مذہبی لوگ کبھی فرنٹ پہ نہ آسکیں تو وہاں پر جب آپ کا مجھے مجھے سچ سے ذرہ رکھیں بات کہنے دیں مجھے بات کہنے دیں جب آپ کی کوئی ایک حکومت اسلام کی بات کرتی ہے تو رات و رات اس کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر جس وقت آپ کی پوری کی پوری ماشاءاللہ پاور ساری جناب ادھر سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ مولوی نے تو آتے سہد سب سے پہلے کہنا ہے کہ جناب یہاں پر سود کا نظام ختم کرو مولوی نے تو سب سے پہلے آ کر کہنا ہے کہ جہاد جہاد کو جناب نصاب میں شامل کرو مولوی نے تو سب سے پہلے آ کر کہنا ہے کہ جناب یہاں نصاب کو بدلو علماء میں ہونا چاہیے اپس میں ان کا اختلاف جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں بلکل مانتا ہوں علماء میں اتفاق ہونا چاہیے ہماری بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے علماء خود فرنٹ پہ آ کر ایک الائنس بنائیں کوئی لام کے پیچھے لگے کوئی میم کے پیچھے کوئی نون کے پیچھے کوئی کاف کے پیچھے یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے علماء کے مزاج کے مطابق نہیں ہے یہ علماء کے مزاج سر آپ کوئی رائے اس پہ دیں گے میں غصتاخی ہو جاتی ہے اچھا سر ہم ڈرتے کیوں ہیں علماء سے میں ڈرتا ہوں میں مانداری سے کر رہا ہوں اس لئے میں آپ سے ڈرتا ہوں میں آپ کے علم سے نہیں ڈرتا میں آپ کے ثریٹ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ نے سوشل میڈیا پر میری جو کرنی آنا تو وہ پھر میں مہا نہیں سکتا وہ سوشل میڈیا تو زیادہ علماء سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے لیکن علماء اب اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ چونکہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لئے ہم ان سے ڈرتے ہیں اس لئے عوام کو بھی وہ اللہ ڈرتے ہیں اس لئے عوام کو بھی علماء سے جو لوگ ایک زمانے میں ہمارے سٹوڈیو میں گنز لے کے آگے تھے کہ پڑھو ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے ہیں وہ جو سڑکوں پر بند کر دیتی ہیں اور ٹیکسیاں جو ہیں وہ نکال کے اس میں سے عورتیں اور بچے ڈنڈے مارتے ہیں ہم ان سے نہیں ڈرتے ہیں دو جاتا ہے ہم ان سے نہیں ڈرتے اچھا ڈرنے کا بھی انداز ہے کہ خدا سے کیسے ڈرنا ہے اور علماء سے کیسے ڈرنا ہے ساری قوم علماء سے ڈرتی ہے آپ اس بات کو رکھ اگنائز ہی نہیں کرتے اور یہ جو ایک سوال کر رہے تھے جو بات یہ تھی سر کفر کا فتوہ کون لگاتا ہے کوئی سیاست دان لگاتا ہے آپ کو ڈرنی لگتا آپ پہ کوئی کفر کا فتوہ لگائے سوائے قلب کے آپ نے سب کچھ اسے چھیل لیا ایسے مرضی ڈرنائے کرنے خدا کی قسم اس بلک میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ اس کو کہہ دیا جائے تو کافر ہے وہ ساری زندگی نکاہ نہیں دوبارہ کر سکتا وہ جان چھوڑاتا پھرے گا آپ کیوں ڈرنائے کرتے ہیں کہ علماء سے ہم عوام ڈرتی ہے یہ دو طبقات ہیں یہ علماء کا طبقہ ہے یہ عوام کا طبقہ ہے درمیان میں خوف کیوں حائل ہے آپ کہیں خوف حائل ہی نہیں ہے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں کون سا خوف حائل ہے زندگی کا لیکن ایک سوال یہ تھا تھوڑا سے اس کو ہم ملا لیتے ہیں کہ اصل مشکل کہاں پہ ہے مشکل یہاں پہ آگئی ہے کہ اگر سارے انبیاء ایک جگہ ہوتے نا تو کیا ہے اختلاف نہیں ہوتا ابھی مشکل یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے درمیان سے وہ ستون جو ہمارے درمیان ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں وہ ستون کیا ہے وہ ستون وہ ستون ہے جسے ابھی ہم بات کر رہے تھے راسقونا فی العلم ابھی تعلیم تو ہے حکمت قرآن تک آئے ہیں میں ہاتھ باندھ کے جملہ کر دوں ہاتھ باندھ کے میں خدا کی قسم ہاتھ باندھ کے جملہ کر رہا ہوں وہ ستون ہے محبت اہل بیت اگر بغیر منافقت کے ساتھ وہاں پہ کٹھے ہو جائنا تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہماری تو وہاں بھی منافقت ہے حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے چار چیزیں دی ہیں وہ کیا ہے حکمت ابھی مومن سے کیا ہے جو کہ زالت المومن تھی وہ ابھی گم ہوئی بھی ہے وہ ٹک ٹاک میں مسروف ہے مومن ٹک ٹاک میں مسروف ہے نہیں میں ایک رسول کی حدیث میں سکت دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حکمت کیا ہے اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَائِن کتاب اللہِ وَإِطْرَتِي أَحْلَ بَيْتِي آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے دیکھیں ہم نے قرآن کو لے لیا لیکن صاحبِ قرآن کو نہیں لیا ہم نے راسقون فِي الْعِلْمِ مر نہ جائیں خدا کی قسم قرآن کو لے لیا صاحبِ قرآن کو نہ لیا یار کیا کیوں زندہ ہے پھر مختصر ابھی بات شارد بلال بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے علماء دوسرے طرف کھڑے ہیں یہ قوم علماء کے ساتھ اتنی مخالف ہے علماء اس سے اس قدر مخالف ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہیں ہر محلے میں تین تین مسجدیں تو باریاں لگی ہوئی ہیں کہ پہلی جماعت ختم ہو دوسری پہ ہم جائیں سڑکیں بند ہیں گلیاں بند ہیں دن میں پانچ بار بار یہی عمل ہوتا ہے پیچھے جا کراتے ہیں پھر بھل میگا بیچیں پھر بلیک کریں پھر بچا سرپائی کی چیز پانچ سرپائی میں بیچیں مطلب وہاں پہ مجھے بتاؤ یہ کیسا اختلاف ہے کہ دن میں پانچ بار مڑتے ہیں تو پھر مولوی کے پیچھے مڑتے ہیں تو پھر مولوی کے پیچھے سر مولوی کے پیچھے نہیں جا رہے اللہ کے باستے جا رہے ہیں وہ اینک لگا یہ ہے جس اینک کے اندر علماء کی بھی کوئی معاملات نظر آئے میں کہہ دو قرآن مجید کی آئے تھے اس گفتگو میں جنرلی ایمیز کروں اور یہ ہسٹوریکل پکی باتیں جیسے انکار نہیں ہو سکتا آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قائد عاظم کی صدارت میں ہو رہا ہے اور کہا ہماری تو بات کی کوئی تائید نہیں کر رہا ہے کون کر رہا ہے قائد عاظم کی صدارت میں اجلاس میں بیٹھے ہوئے نواب زادہ لیاقت علی خان وغیرہ کہ ہماری بات کی تو کوئی تائید نہیں کر رہا ہے تو یہ تو ہم پاکستان کے بنانے کا منصوبہ اچھا خیالہ سے پیش کر رہے ہیں وہاں ڈیسائیڈ ہوا کہ نواب زادہ لیاقت علی خان کی سربراہی میں کمیٹی بنائے جائے وہ مولانا شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ علیہ نورانی صاحب کے والد اور مولانا عبدالحمی بدینی کے پاس جائے اور ان سے علماء کا تعاون حاصل کرے تو پاکستان بنے گا کیا وجہ تھی کہ نواب قائد عاظم پیر مان کی شریف کے پاس گئے پیر صحیح جماعت علی شاہ صاحب پاس گئے یہ لوگ محفل میں موجود کیوں نہیں تھے جانا کی پڑا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ نے ان کو وہاں پہ حصہ کیوں نہیں بنایا نہیں انہوں نے قائد عاظم نے جا کر پھر سر سر بنایا اور پھر تیس مارچ انیس سو چالیس کو جو لاہور میں پروگرام ہوا اس میں دو تقریر مذہبی امور کے لوگ کی گئیں پیر خواہیہ کمردن سیالوی صاحب کی اور مولانا بزاریونی صاحب کی دراصل بات یہ قوم تو راغب ہے مسجد کی طرف بھی امام کی طرف بھی لیکن ایک طبقہ ہے جو نماز کے طرف جانا نہیں شاہتا تو وہ ہمیشہ علموں کے خلاف کوئی نکتہ نکال نکال کر بدزنی پیدا کرتا رہتا ہے بے شک ایسی آپ کی بات ملکہ درستہ ہے چھوٹا طبقہ بس اس میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں ہم مسلک کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اب جو زمانہ آگیا ہے ہم کیا اسلام کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں مسلک کی طرف لے کے جا رہے ہیں دین سب کا ایک ہے تو اس کا مطلب سارے لوگ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مسلیڈ ہیں لیکن اب میں ادھر نہیں جاؤں گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا پر ٹائم نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اب کوئی ایسا مذہب چلایا جائے جو سب کو قابل قبول ہو جس میں انسان وہ انسان بنایا جائے مسلح حل ہو جائے اب میں نے تینوں تینوں علماء اکرام ظاہر ہے کہ آپ سے نمائے حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رہو لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ الگ رسی مول جا ہوا ہے تو کیا ممکن نہیں کہ رسی ایک ہو پہلے رسی دیفائن کر لیں دیکھیں ولال بھائی نے کہا ہے کہ رسی کو دیفائن کریں تو اس کے عوالے سے ہے کہ رسی سے مراد یا تو اللہ کا قرآن ہے کتاب اللہ ہے اور اس کو حضرت امام جعفر صادق اور امام قرطبی اور دیگر کئی آئیمہ نے لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد آلِ بیتِ اتار ہیں اور اگر آلِ بیتِ اتار ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دوسری اطرت ہے یہ لم یفترکا حتی یرد علیہ لن یتفرکا حتی یرد علیہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے عوض پر اکٹھے آئیں گے چھوٹے سا وقت پر جانا ہے لیکن میں یہ بات جو ہے نا یہ حلفن کہہ رہا ہوں اور بغیر اپنے مہمانوں کی طرف دیکھے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ بہری برکت بات ہے کہ مذہب دین اسلام ایسا ہے جس میں آپ اپنے راہبوں کے ساتھ اپنے بشپس کے ساتھ اپنے اماموں کے ساتھ بیٹھ کے مذہب پہ تازہ ترین اور ہر لحاظ سے بحث کر سکتے ہیں یہ کلچر کسی اور مذہب میں نہیں موجود یہ جو ظرف اور دل ہمارے علماء نے دیا ہے نا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بعد رکھے اور روز قیامت ان کے چہروں کو روشن رکھے انشاءاللہ بقفالتیں واپس آتے ہیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ جتنے بھی ینگسٹرز صحابہ ہیں اور زیادہ تر صحابہ جو ہیں نا اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں ان کی عمریں جو ہیں وہ تعداد میں ساٹھ فیصد صحابہ جو ہیں وہ بڑے کم عمر کے ہیں تیس سے کم عمر کے ہیں یہ دین آپ تک اسی لیے پہنچا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جہد کیا انہوں نے اس کے اوپر استعدال کیا انہوں نے رسول پاک سے پوچھا جب جا رہے تھے حضرت ماذبین جبل کیا کرو گے میں قرآن سے لوں گا میں حدیث سے لوں گا اگر نہیں ہوگا تو پھر پھر اس کے پیراڈائم میں اجماع کروں گا میں اپنی سنت سے دیکھوں گا آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے گا یہ جو صورت ہے اس میں غلطی کو اپنا خدا نہ بنا لیں غلطی کو اپنے راستے کے صرف پتھر سمجھیں اس کو ٹھوکر لگانی ہے اور آگے جانا ہے لیکن جب ہم اس پتھر کو ہی وہاں پہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہمارے دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں حضور اکدس آپ کے خیال میں جو ہمارا نظریہ ہے میں جمعہ کہنا نہیں چاہتا مجھے اجازت دے وہ محبت نہیں ہے علماء کی یا مولوی کی جو حق ہے اس کا گیپ کیسے کم کریں ظاہر ہے ابھی ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم کو کمیٹیوں کو علماء سے کوئی محبت نہیں ہے اور اس کا ثبوت آٹھ نو ہزار کی تنخواہ ہے چار بچے سمیت اپنے دو بنگلوں کو چھوڑ کر مزید بنانے کے لئے بنائی تھی میں گیا اس کے ساتھ ایک کمرہ امام کے لئے اور اس کمرے سے ہی موزن کے کمرے کی گزرگاہ پردے کا کوئی انتظام نہیں میں نے پھر اس کے بعد ان کو الگ بلایا اور دونوں کے لئے الگ الگ بنایا تو دونوں طرف سے محبت یہ دھمیشہ دونوں طرف سے ہوگی ہے اچھا وہ جو بلڈر ہے نا جس نے اپنی دو امارتیں بنانے کے بعد مسجد بنائی اس نے مسجد اللہ کی محبت میں نہیں بنائی اس نے کہا ہے کہ جو گلٹ میرا پیدا ہوا ہے نا اس سارے مال کا اس کے بدلے میں میں عمرہ کرنے تو جان نہیں سکا تو یہ سواب کمانے کے لئے مسجد جو ہے نا یہ میں بنا دوں یہ سارا گلٹ کمپلیکس ہے یہ گلٹ تیوری ہے شاہر جی آپ کے پاس آخر میں آؤں گا حضور ہمارے ہم ریزلٹ لینے کے لئے کیا چیز معاشرے میں کریں کیا نظام تعلیم دے مسال کے طور پر میں ان کا گرمان پکڑ سکتا ہوں میں امانداری سے کہہ رہا ہوں اور یہ میری حیاء بھی کر لیں گے لیکن میں ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پہ کہ ہندوستان کے کپڑے پین کے ان کے ستر کی دہائی کے ایکٹر بن کے لوگوں نے وہاں پہ ڈانس کیے میں ان کے بچے کا بھی جا کے گرے بان نہیں پکڑ سکتا تو حضور یہ گیپ کیسے ختم ہوگا اس میں بات وہیں سے آ جائے گی کہ مسجد تو بنائی اچھا مسجد جو بنا رہا ہے وہ مسجد میں بہت پیسہ لگاتا ہے بہت خوبصورت مسجد تو ہم بناتے ہیں لیکن جب ہم امام کی طرف دیکھتے ہیں جس نے اس مسجد کو اصل میں رو دینی ہے اس کو رونکھ دینی ہے اس کو نور بنانا ہے یہاں پہ آنے والوں کے قلبوں کو تاہر کرنا ہے پاک و پاکیزہ سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے ہم جب تک اس کو جس علاقے کی مسجد ہے چھوٹا سا اس کا جواب جو آپ کا تھا نا کہ جس علاقے کی مسجد ہے کم سے کم اس مسجد کے پیش امام کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ اس علاقے کے مطابق ہونا چاہیے اگر ہم یہ کر دیں یہ کام صرف ڈی ایچ اے لہور نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی پی ایچ ڈی لینا ہے اور اس کو گریڈ اٹھارا لینا ہے پھر وہ بائیس پہ جا کے ریٹائر ہوگا یقین کریں انہوں نے بہت عالی کام کیا ہے اور وہاں سے پھر آپ ان کے پاس جا کے جب مسائل پوچھتے ہیں نا تو آپ کو لطف ہوتا ہے کہ یار بات سننے اور کہنے والا کتنے نفیس لوگ ہیں جی فرمائیے جی اس میں اور اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اہل علم کے حوالے سے جو آج کام ہو رہا ہے دیکھیں اصل مشکل کیا ہے کہ ساری چیز ہمارا دکھاوا ہو گیا ہے ہم نے ابھی تک اور دین کی اساس کیا ہے وہ بنیاد ہے نیات پر جب ہماری نیت ہی یہ نہیں ہے کہ دین آگے بڑھے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم خودی کو تو کر بلند ہیں یہ خود ہی کو کیے جا رہے ہیں سب بلند خودی کو کر بلند اتنا خدا بندے سے خود پوچھے ہر تقدیر سے پہلے ہیں سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے فارس سے آئے تھے نا اور کتنے امیر باپ کے بیٹے تھے لیکن کیا زندگی گزاری ایک سادہ صاحبی کی جب واپس ان کو گورنری ملی نا تو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا کہ میرے لیے مسجد کافی ہے میں یہاں پہ رہ لیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں گھر چاہیے آپ کو نا کیونکہ لوگ ملنے آئیں گے فلانا انہوں نے کہا اتنا گھر بنانا کہ میری ٹانگیں سیدھی ہو تو دیوار لگے کھڑا ہو جاؤں تو سر کو لگے اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو چھتیس صحابہ ایسے گنوا سکتا ہوں انکلوڈنگ امام علی کرم اللہ جب ان سے کہا گیا حضرت عمر خطاب کو میں اس میں شامل کر سکتا ہوں صرف لفظوں کا فرق ہے ان سے جب کہا گیا کہ آپ اتنے امیر ہونے کے بعد بھی تین بٹا چار دنیا آپ کے پاس ہے بھائی تو ذرا تھوڑا سا محل یہ اچھا کر لو یہ اپنا جو ڈنڈا رکھا ہوا ہے اسی کو ذرا اچھا کر لو اینٹ نکال کے تکیہ رکھ لو جملے پتا کیا تھے انہوں نے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں جب نبی کو ملوں میری داڑی میں سفید بال نہیں دیکھتے تم نہیں چاہتے کہ جب میں نبی کو ملوں تو اسی حالت میں ملوں جس حالت میں وہ مجھے چھوڑ کے گیا تھا اور بھائیوں آپ اس بات کو کیوں ٹنائے کر رہے ہیں آپ ویسے ہونا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگیاں پریوریٹی نبی یا نبی اللہ ہو آپ اپنے کمالات اور جوہرات کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں جنازہ پڑھانے والا میرا جو وہ مدینہ شریف میں آئے اور جنت البقی میں میں دفن ہوں لیکن زندگی میری نیو یاک کے پب میں گزری ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے علماء کا اور ہمارا یہ ہمارا علم کی کمی اور ہماری پرسیپشنز کا وہ ڈیفرنس ہے جس پہ اس کا قدرت کم اور ویسٹ کی قدرت زیادہ ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں جو ڈیوائس دیا ہے وہ مفتی آزم پاکستان نے نہیں دیا وہ اس کمپنی نے دیا ہے جو اس کائنات کی اس دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے حضور جب تک میں ٹیکنیکلی اور ایکڈیمیکلی سپیریئر نہیں ہوں گا میں ان کا وہ احترام نہیں کر سکتا اس میں ضروری ہے کہ دیکھیں امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ آنکھ کو جو خیرہ کر رہی ہے نا فرنگ کی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری ابھی آنکھوں میں خاک نجف و مدینہ نہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہے دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھا خاک مدینہ و نجف بلال بھائیم آخری امرا یہ ہے لمحات ہیں پروگرام کے میں اپنے سننے والوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ علماء بھی انسان ہیں ان میں سوچ میں فکر میں طرز عمل میں فرق ہو سکتا ہے کوتائی اور کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اچھی طبیعتیں اور اچھی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو بلائی کی طرف نظر رکھتی ہیں برائیوں کو کمزوریوں کو اگنور کرتے ہیں تو آپ اتنا سوچیں کہ جو لوگ اس قسمہ پرسی کے عالم میں اپنے دین کے معاملات کو دیکھیں علماء نے انگریز نے کس حالت میں دین کو پہنچایا تھا یہ علماء خوشک روٹیاں کھا کرے انہوں نے پھر بھی اپنی مسجدیں نہیں اجڑنے دیں گرمی ہے سردی ہے ٹمپریچر اگر ففٹی پلس ہے آپ کی مسجدیں آباد ہیں اور پھر کبھی آپ میں سے کسی بھائی نے یہ غور کیا ہے کہ وہ جا کر عالم دین سے پوچھ لے کہ اس کے گھر میں سیری میں کیا پکتا ہے اس کے افتاری کیا ہو رہی ہے خدا کی قسم آپ ذرا اس کام پر نکل جائیں گے نا آج اپیلیں ادھر بھی ہو رہی ہیں ادھر بھی ہو رہی ہیں غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے فلان کے لیے فلان کے لیے کیا کسی ٹی وی چینل پر کبھی کسی نے یہ آواز سنی کبھی کسی عالم دین نے سپیکر پر یہ آواز اٹھائی کہ خدا کے لیے غریب آئمہ مساجد کا بھی خیال رکھئے اپنے موزن کا بھی خیال رکھئے جس کے پیچھے دن میں پانچ بار جو تمہیں ڈی سی سے نہیں ملانے جاتا وہ تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے اللہ اکبر کبھی سوچا ہے کہ جو خدا کے دربار میں آپ کو لے کے جا رہا ہے اس کی کیا حالت ہے اور اس کی مطلب سارے بھائی میرے بس آخری تیس سیکنڈ ہے آپ اپیل کریں تمام لوگوں سے کہ وہ اپنی اپنے مسجدوں میں جائیں اور اپنے امام کا حال جانیں اور جو اس کے لیے کر سکنے بلال بھائی با خدا ہمیشہ میں نے یہ بولا ہے کہ خدا کے باستہ ان مولویوں کو مفتیوں کو عزت دو ان کے ان کو مقام پہ پہنچاؤ آپ دیکھیں نا ہم نے ٹیچرز کے ساتھ کیا ہوا ہے جو ہم نے ٹیچرز کے ساتھ کیا وہی ہم سے بتر ہم نے اپنے مولویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے خوشی بھی ہوتی افسوس بھی ہوتا ہے ہمارے مولوی جو امریکہ یوکے میں آپ ان کو دیکھیں وہاں ان کو زندگیاں ملی ہوئیں اور ایک اسلامی ملک کے اندر ان کو یہاں ملی ہوتی تو وہ میکرنٹ نہ ہوتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ ان کیا بیچاروں کیا کیا پکرا ہے کیا کھارے جا کر کہ پوچھو تو صحیح بلکل میں اگری ہوں اور لوگوں کو چاہیئے محلے والوں کو اپنی مسجدوں میں جا کر کہ ان کا حال اچھا نہیں بہت اچھا کرے گا اور یہ بات کو میں آنگے اس طرح سے بڑھا دوں گا کہ یہ حال جاننا ضروری اس لیے بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری غربت کفر کی طرف نہ لے گا ابو ذر غفاری یہ کہہ کس سے رہے ہیں کہہ کون رہا ہے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ یہ کسی اور کے لیے پیغام ہے ابو ذر کے لیے پیغام نہیں تھا یہ ہمیں اور آپ کو معاشر کو سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر ابو ذر کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں تو پھر اور لوگوں کا کیا حال وہ جو چند ایک جس نہ کہنے چند نہیں کہ چند ایسی غلط مسالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اور مجھ جیسے لوگوں کا خاص طور پر جو سیکلر تھوٹ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں وہ میرے خیال میں ان کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے میری ذاتی رائے میں میں بڑے عدب سے بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرے خیال میں جس چیز کی کمی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ ناکام ہوئے ہیں اس لیے قریشی بھی ناکام ہوئے ہیں ہم کامیاب تب ہوتے ہیں جب ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اے بی سی قائدے کے ساتھ حضرت عمر خطاب کا حضرت ابو بکر کا امہ آئیشہ کا ہیرو ورشپ سکھاتے صرف دین نہ سکھاتے ہیرو ورشپ سکھاتے وہ اپنی ماں میں اپنی بہن میں اپنی بیٹی میں اپنی بیوی میں سیدہ آئیشہ دیکھنا چاہتا پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح امام مسجد بنتا کس نے روکا ہے کہ آپ ڈی ایم جی کریں نہ کریں آپ یا کریں آپ کی ثواب دیتا ہے لیکن آپ مجھے کسی نے روکا ہے کہ میں جمعہ پڑھاؤں بھائی میں خطبہ وہاں پہ روز ہر جمعہ کو نہیں جا سکتا جو جاتا ہے جس کوپریٹ ورلڈ نے آج تک کائنات میں چھٹی نہیں کی کبھی اتوار کی یار خدا کے ولی ہو وہ کھلا ہے دوپ ہو دند ہو سردی ہو گرمی ہو پانی ہو نہ ہو ابھی پچھلے دنوں میرے محلے میں پانی نہیں تھا سارے محلے نے پانی اپنے اپنے گھروں میں ڈال لیا اور مسجد میں جا کے جب وضو کرتے تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کمزور ہے میں خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں ہم ان کی اوپر چڑھائی کرنے میں تیز ہیں یہ ڈیفینڈ کرنے میں اپنے میں اگزیمپل کے طور پر چاہوں گا کہ ہمارے علماء کی ٹیم جائے اور میں آپ سے درخواست کروں گا بلو نہیں ہے نرم ہیں نرم ہے نرم میں چاہوں گا کہ یہ لوگ لے کر جائیں ہمیں عراق اور ایران اور ہمیں بتائیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح اپنے اماموں کے ساتھ اور اپنی مساجد کی حفاظت کرتے ہیں اپنے دین کے ساتھ کس طرح سچے ہیں اور بھائی تمہاری مسئلہ کو الگ مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو کیس ٹڈی ہوگا اس کا جو محرم ہوگا اس کا جو محور ہوگا وہ دین ہوگا میں امانداری سے سچے دل سے کہتا ہوں کہ آج اگر میں اپنے امام کا احترام نہیں کروں گا کل میری اولاد اپنے باپ کا احترام نہیں کرے گی آپ اس بات کو سجیدہ لیں اور کلام سنیں بسم اللہ اس میں حضرت علی کا کلام موسیقی نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطبا حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محب پیر غانے کی اللہ کی شراب نظر سے بلا دیا ایک گناہگار تصوفی بنا دیا ایک گناہگار تصوفی بنا دیا سورت میں میرے آگئی سورت فقیر کی سورت میں میرے آگئی سورت فقیر کی سورت میں میرے آگئی سورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر 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 کی رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شمس دل نگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ جس دل نگی میں بگڑتا نہیں کبھی جد جد مار پڑی ہے میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اہلِ کمال پیر قدر چھومنے لگے انظر پر آکھ دیر کئی گھومنے لگے انظر پر آکھ دیر کئی گھومنے لگے ہاں ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر عالم گناب چھوڑ کے سب جھومنے لگے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی منم کی گوش ہے میں خانہ خان کا ہے منس منم کی گوش ہے میں خانہ خان کا ہے منس تو آئے پیر مقابل نسل ہوگا ہے منس یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی ہاں مانگا تھا ایک قطرہ قطرہ مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عدا کیا ہاں تھا ایک قطرہ سمندر عدا کیا جو بینہ پانشیب میں وہ درد کا دیا روچا ہے ایسا درد نظر میرے پیر کا روچا ہے ایسا درد نظر میرے پیر کا یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اللہ کی شراب پلائی ہے پیر میں روشن کیا زمین کو روشن زمین میں میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط مجھ مر نظر اڑھائی ہے کامل مقیر نے یہ نظر میرے پیر کی 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 اور موت بھی آ جائے تو مرنے نہیں دیتے تزمیہ کی زانوں کو پکھرنے نہیں دیتے تسریح کی زانوں کو پکھرنے نہیں دیتے یہ جس کو بناتے ہیں پکھڑنے نہیں دیتے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی دنیا قلاب ہو مجھے کیا ملال ہے میں جس کا ہو گیا ہوں اسے خود خیال ہے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی موسیقی 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 یہ نظر میرے دیر کی اللہ بات رکھ یہ نظر میرے دیر کی یہ دل کو بنا دی ہے بگڑنے رہی نہیں کی یہ نظر میرے دیر کی سرکار تم جتن ہے میرے دل میں جلوہ گئے سرکار تم جتن ہے میرے دل میں جلوہ گئے میں خوش نصیب ہوں کہ ملا مصطفیٰ کا در میں کچھ نصیب ہوں کہ ملا مصطفیٰ کا در ارشد کا بردہ ہو کے زمانہ گزر گیا ارشد کا بردہ ہو کے زمانہ گزر گیا آمان پیالہ ہی ہے میرے دیر کی نظر یہ نظر میرے دیر کی مٹانے والوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی دی مٹانے والوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی دی